موسیقی پوزیٹیو ہے وہ دوسری لیب کا نیگیٹیو کیسے ہے سوال تو یہ ہے پیر جو گوٹ کے متاثرین بہت پریشان تھے پہلے ان کا ٹیسٹ کرایا گیا وہ پوزیٹیو آیا تھا آغا خانہ ہسپیٹل سے کرایا گیا ٹیسٹ بالکل مختلف تھا اور پھر اب یہی کہا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت کے ٹیسٹ کا بھانڈا ایسے پھوٹا لیکن کرن سوال یہ ہے کہ جو سرکاری سطح پر سیمپل لیے جاتے ہیں کیا وہ تمام کے تمام سیمپل کسی سرکاری سطح کی لیب ہسپیٹل جا رہے تھے اور آپ کا ٹیسٹ ہونا تھا تو سیمپل آغا خان ہی جاتا تھا ریزلٹ وہاں سے آتا تھا وہ سرکاری سطح پر رہا تھا لیکن ریزلٹ پرائیوٹ لیبالٹری سے آتا تھا لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ جو ریزلٹ پہلے سرکاری سطح پر کیے گئے ان کے ریزلٹ پوزیٹیو آئے لیکن اب وہی ٹیسٹ جب نجل لیبالٹری سے کرائے جا رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں نیگیٹیو سنجے ساتھ وانی ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سنجے ایک سوال اٹھا تھا تب جب دو ارکانے اسمبلی کے ٹیسٹ پہلے پوزیٹیو بعد میں نیگیٹیو آئے تو اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ پیجو گوٹ کے تمام افراد جن کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں ان کے ٹیسٹ دوبارہ کرائے جائیں گے اور اب یہ ٹیسٹ ریزلٹس سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہو کیا رہے ہیں دیکھیں شویب سندھ حکومت کے اگر ہمیں اس کو کہیں کہ جو ٹریسٹ ہیں ان پر کافی شک اور سوالات اب اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ جو پیر جو گوٹ میں سندھ حکومت میں تین سو پچاس ٹوٹل ٹیسٹ کے دے جن میں سے دو سو نواسی افراد میں سندھ حکومت کی جانب سے ترسیق کی گئی تھی کہ ان افراد میں وائرس موجود ہے سندھ حکومت کی جانب سے سرکاری سطح پر وہ ٹریسٹ کرائے گئے تھے اگلے روز ان دو سو نواسی افراد میں سے جی دی اے کا ایم پی اے راششتہ جو پیر پاگارہ کے فردند ہیں وہ بھی شامل تھا جب ان کے اگلے روز انہوں نے اپنا ٹریسٹ کرائے تو ان کا کرونا ٹریسٹ منفی آیا سامانہ یہ معاملہ اٹھایا اور ٹریسٹ پر سوالہ دو تھے جس کے بعد سندھ حکومت نے پیر جو گوٹ میں دوبارہ ان جو مصرد افراد آئے تھے ان کی رینڈم ٹریسٹنگ کا پیسل آیا تھا سنجے ساتھ رہیے گا ساتھ رہیے گا اس وقت وزیر تعلیم سین سعید غنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان سے ان کا موقف لے لیتے ہیں سعید غنی صاحب دو آرہ کینے اسمبلی کا ٹیسٹ پہلے پوزیٹیو آیا بعد میں انہوں نے خود نیجل لیبالٹری سے کرایا نیگٹیو آیا سعید غنی صاحب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے مجھے آواز بہت کم آ رہی ہے آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں ابھی آپ سن پا رہے ہیں سعید غنی صاحب جی اب بہتر ہے اب بہتر ہے ٹھیک ہے سعید غنی صاحب یہ بڑا اعتماد کر رہے ہیں لوگ آپ پر لیکن یہ خبر جو ہے نا وہ конфیوجن پھیلانے کے لیے اور اس اعتماد کو توڑنے کے لیے بہت کافی ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم کلیارٹی کے لیے آپ سے ضرور اس سلسلے میں بات کر لیں سر میکنزم کیا ہے سچویشن کیا ہے سرکاری ٹیسٹ پیر جو گھوٹ کے جو تھے وہ کچھ آئے آگا خان کے کچھ آئے سر پلیز سر پلیز کمنٹ کیجئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پیر جو گھوٹ کے جو ٹیسٹ آپ لوگوں نے پہلے لیے تھے وہ مختلف تھے وہ پوزیٹف تھے اور اب جو آگا خان ہسپیٹل سے ٹیسٹ کرائے گئے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جن کے مضبط اعت ہے اٹھاسی افراد ایسے ان کے ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے ان کے نیگٹیف آئے دیکھیں میں گلت کروں ایک جو آپ نے لیے اور پھر آگا خان نے لیے کوئی ٹیسٹ مرادلی شاہ نے سعید غنی نے مردزہ واہب نے ناسد شاہ نے نہیں لیا تھا سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ مختلف لیبارٹیج میں ہوتے ہیں وہاں جو ٹیکنیشنز ہوتے ہیں جو ایکپرس ہوتے وہی کرتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جو آگا خان میں ٹیسٹ آئے ہیں ان میں جو میرے پاس ابھی تک اطلاع ہے وہ تمام کے تمام وہ ٹیسٹ ہیں ان لوگوں کی ٹیسٹ ہیں جن کو دس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں صحیح اور ان میں کچھ لوگوں کے بلکل وہ لیگٹیف ہو گئے ہیں لیکن کیونکہ جب یہ ٹیسٹ سنجے سنجے لیٹھ ہم کمپلیٹ سعید غنی صاحب پلیز آپ کمپلیٹ پیجئے میں فون پہ ہوں میری بات پوری کر لیں جو ان کو کمہ کرے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میرے پاس معلومات آپ کے ریپورٹر سے زیادہ ہوتی ہیں سر پلیز پلیز اور میرے پاس جو معلومات ہیں زیادہ اتھینٹک ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جو جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان کو دس دن سے زیادہ ہوئے ہیں جن لوگوں کے نیگٹیف آئے ہیں اور یہ ایک ویو ایچو کا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ اگر کسی شخص کی ریپورٹ نیگٹیف ہو جائے تو اس کی سیکنڈ ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے سیکنڈ نیگٹیف اس کی کی جاتا ہے تو وہ ابھی اس پروسس میں ہے دوسری چیز اور آپ کو سمجھا دوں میں کہ دیکھیں یہ جو ہم میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اس میں اس میں جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جو یہ تیسٹ ہوتے ہیں کرونا کے ان کی ایکیوریسی جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے صحیح اور سیونٹی پرسنٹ ایکیوریسی میں یہ مارجن رہتا ہے کہ کہیں کوئی غلط چیز آ سکتی ہے اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کا سیمپل لیتے ہیں جو ٹیکنیشنز آتے ہیں وہ اگر سیمپل بھی کوئی آگے پیچھے کریں ٹھیک نہ لیں تو اس کی وجہ سے بھی اس سے فرق پڑ جاتا ہے اسی لیے ہمیشہ جن جس کا نیگٹیف ہو جائے اس کا سیکنڈ ٹیسٹ بھی کیے جاتا ہے تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ نیگٹیف ہے اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جس کی پوزیٹیف آ جائے ریپورٹ کے متعلق کوئی چیز اوپر نیچے ہے میں ظاہرے کہ ڈاکٹر نہیں ہوں ایکسپرٹ نہیں ہوں نہ ہی میں جا کے ٹیسٹ کرتا ہوں نہ مرادلشہ کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز رہتی ہے اور یہ ہر ٹیسٹ میں ہوتا ہے ایون جو پلڈ ٹیسٹ آ کے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نسبتاً بہتر ان کی ایکیوریسی ہوتی ہے ہندیر پرسنٹ ایکیوریسی بلکل یہ درست بات ہے سیدینی صاحب ظاہر ہے یہ تو پورے دنیا میں ایسے جو آپ بات کریں سر مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا یہ جو ٹیسٹنگ میکنزم ہے انسین سر وہ گورنمنٹ سطح پر ہو یا وہ پرائیوٹلی ہو رہا ہے سر وہ تو سیم ہے لیکن بلکل سیم ہے جو سٹینڈرڈ ہے لیبورٹریز کا وہ ایک ہی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو پیر صاحب کا جو ایک تیسٹ ہوا تھا جو انہوں نے کہا کہ ہم نے پرائیوٹلی کرایا جو دوسرا تیسٹ ہوا تھا وہ بھی کیف منسٹر صاحب نے اسے رابطہ کر کے انہوں نے پوری فیملی کا سنگرمنٹ نے کروایا تھا صحیح سر ایک بات اور پلیز ایڈ کیجئے گا ظاہر ہے ٹیسٹنگ کے میکنزم پر تو ہم بات کر رہے ہیں سر انیشلی تو یہی ہو رہا تھا فر اگزمپل لگا کوئی گورنمنٹ کی فیسلیٹی کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہو ٹیسٹ کروا بھی رہا ہو اور اس کا سیمپل بھی آگ خان بھیجا جاتا تھا ایسا تو ہو رہا تھا انیشلی دیکھیں ہمارے پاس جو فیسلیٹیز ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں یا پرائیوٹ سیکٹر میں ہم ان سب کو یوٹلائز کرتے ہیں ایکزاکٹلی سر سر یہ نہیں اتنا ایمپورٹن پوائنٹ ہے یہ کہ ہم پھر اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چاہے ٹیسٹ گورنمنٹ سطح پر ہو رہا یا پرائیوٹ سطح پر ہو ریزلٹس دونوں میں مسائل آ سکتے ہیں دونوں میں آ سکتے ہیں اور جو میں نے آپ کے ایکیورسی بتائی ہے وہ دونوں پر اپلائے کرتی ہے دنیا بھر میں اپلائے کرتی ہے لیکن لیکن ایک چیز ایس کر دوں آپ سے سرم گورنمنٹ جتنے ٹیسٹ فری آف کاسٹ کر رہی ہے اس میں ہم سیمپلز مختلف لیبارٹیز کو بھیجتے ہیں اس لیے کہ ہر لیبارٹی کی اپنی کیپسٹی ہے جب انڈس آسپٹل کی کیپسٹی پوری ہو جاتی ہے تو ہم ڈاؤ کو بھی بھیج دیتے ہیں ہم آگرخان کو بھی بھیج دیتے ہیں ہم مختلف آسپٹلی کو بھیجتے ہیں اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ سنگ گورنمنٹ بیار کرتی ہے تو یہ کہنا ہے کہ جو آگرخان میں ہو رہے ہیں وہ سارے شہر پیسے دے کے لوگ کروا رہے ہوں گے ایسا نہیں ہے آگرخان آسپٹل میں بھی جو بہت بڑی تعداد میں ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ گورنڈ آسپٹلی کرواتی ہے اسی طرح ڈاؤ میں انڈس میں اور واقعی جگہ میں بھی صحیح اور سر جارے آپ نے انیشلی بھی یہ کلیر کیا کہ جو خبریں آپ کے پاس ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ایٹی ایٹ میں سکسٹی ون لوگوں کے ٹیسٹ اپ منفی ہیں تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دس دن سے زیادہ گزر چکے تھے یہ ریزن ہے یہی ریزن ہے کہ دس دن سے زیادہ گزر گئتے ہیں میں نے جو میں نے پوچھا تھا تھوڑی دیر پہلے اس میں پچاس سیمپل جو تھے ان میں سے پندرہ جو ہیں وہ پوزیٹیو تھے اور باقی شاید نیگیٹیو ہیں تو جو نیگیٹیو ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک سیکنڈ ٹیسٹ بھی لیا جاتا یہ کم سم کرنے کے لیے کہ وہ باقی نیگیٹیو ہے یہ دیوی ایچو کا سٹینڈر ہے اچھا اب ان تمام لوگوں کے جن کی ریپورٹس جو جن کے سیمپل بھیجے گئے تھے وہ موستی وہ لوگ ہیں جن کو پہلا پوزیٹیو ہوئے دس دن ہو چکے تھے تو اگر کوئی دس دن پہلے پوزیٹیو تھا تو دس دن کے بعد نیگیٹیو ہونے کے اس کے نائنٹی نائن پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں بہت امپورٹن پوائنٹ ہے بہت امپورٹن پوائنٹ ہے باوجود اس کے سعید غنی صاحب ایک پرابلم ہے میرے خیال صاحب کو زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے لوگ آپ پر بھروسہ کریں اس کے لیے آپ لوگ کافی کچھ کر رہے ہیں لیکن اس میں آرگیومنٹس بھی آتے چلے جا رہے ہیں اس کو باقاعدہ ایک دلیل بنایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ پہلے جو ہے نا وہ پوزیٹیو آگیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نیگٹیو آگیا تھا کہیں کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا میں خاص طور پر ایم پی ایز ہی تذکرہ کر رہی ہوں تو آپ نہیں سمجھ لیں کہیں کہیں تھوڑا سا میکانیزم کو واضح کر دیں یا اس سلسلے میں کچھ واضح ہو کے بتا دیں تو معاملہ بالکل نبٹ جائے گا بات جیسی ہے ویسی رہے گی دیکھیں میں ایک افسس کرو ایک تو یہ کہ ایسٹین گورنمنٹ نہ کوئی چیز چھپا رہی ہے نہ کوئی چیز چھپانا چاہتے ہیں اچھا ایک خوش نصیبی یہ ہے پنجاب میں کیے پی میں بلوچستان میں کہ وہاں کی جو اپوزیشن و انتیائی ذمہ دار ہے وہ کوئی گند نہیں کر رہی ہے ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ یہ لوگوں کا صحت کا ایشو ہے اس پہ ملک کی اپنی جو جو مطلب عزت ہے یا ملکی اپنا جو کلیم ہے وہ دعو پہ لگا ہوتا ہے اگر خورم شہر زمان بیٹھ کے کراچی میں یہ کہے کہ صوبہ سندھ میں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں اس صوبہ سندھ غلط بتا رہی ہے تو یہ صوبہ سندھ کی بدنامی نہیں ہو رہی ہے یہ پوری دنیا میں پورے پاکستان کے امیج کو خراب کر رہے ہیں کہ ان اداروں کو جن کو پوری وفاقی حکومت کے ذریعے دیٹا فرام کی جا رہے ہیں اس پورے کو کوششنے پل بنا رہے ہیں تو یہ تو مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ صدر عمر صاحب نے خود کہا کہ خورم شہر زمان جیسے لوگ انتہائی سے ذمہ دار ہیں اور ان کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں یہ جو ٹیسٹ ہے اس کی ایکیوریسی سیونٹی پرسنٹ ہے یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ ایکیوریسی کی بات کریں کیونکہ سر یہ سوال اٹھے ہیں اور سوال اس لیے اٹھے ہیں کیونکہ رزلٹ سیاری ہے تھوڑے چینج آئے ہیں میں پوچھ اس لیے رہا ہوں سر کہ جو ایمپی ایس کا رزلٹ پہلے آیا تھا پوزیٹیو بعد میں نیگیٹیو ہے اور ان کی ورہ سے سوال اٹھے سر کس لیبالٹی سے ٹیسٹ کر آئے میں اس پر اس وقت بحث کرنا نہیں چاہ رہا میں صرف پوچھنا نہیں چاہ رہا کہ جب آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایکیوریسی کا ایشو ہے اور اس سے پہلے سندھ حکومت واحد حکومت پاکستان میں جس نے کہا تھا کہ تیسٹنگ کٹس جو سندھ حکومت کو پروائیڈ کی گئی ہیں اس میں مسائل ہیں ہم نے واپس کیا ہے سر یہ ایشو کہیں زیادہ تو نہیں ہو گیا کہ آپ لوگوں کو تیسٹنگ کٹس جو دی جا رہی ہیں میں ایکسپرٹ نہیں ہوں میں ماہر نہیں ہوں میں نے تو کٹس دیکھی بھی نہیں شکل کے کونسی سوائے اس کے جو میرے ٹیسٹ ہوئے تھے چار اس کے علاوہ لیکن جو ماہرین بتاتے ہیں ٹیسٹ کٹ بیسٹ بھی ہوگی تب بھی اس کی ایکسپرٹ بھی ہوگی بہترین ٹیسٹ کٹ اچھا یہ ایشوز پنجاب میں بھی ہوں گے کے پی میں بھی ہوں گے اسلامباد میں بھی ہوں گے دنیا گہر مجھے لیکن جتنا ابھی تک ہم پڑھ پائے ہیں اس ٹیسٹنگ سے مطالق تو ہم یہ سمجھ پائے ہیں کہ اگر ٹیسٹنگ گٹ کا مسئلہ ہو تو ریزیلٹ پوزیٹیو نہیں آتا دیکھو مجھے نہیں پتا پوزیٹیو نہیں آتا لیکن جو پروبلم ہمارے ساتھ اگر ہو رہا ہے نا کچھ تو یہ ہر جگہ ہوگا لیکن باقی جگہوں پر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے ان چیزوں کو متنازہ اس لیلی بنایا جاتا ہے کہ میرا اس کے اندر کوئی پولیٹیکل مایلیج میں کیا لے سکتا ہے اس سے کہ بھئی ہمارے کسی کا جا کے پوزیٹیو بتا دوں یا نیگٹیو بتا دوں مطلب مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے اسے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہم وہ کام کیوں کریں بلکہ شاید نقصان ہے یہ معاملہ سعید غنی صاحب ایسا بنتا چلا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے بنایا جا رہا ہے بدقسمتی سے بدقسمتی سے ہماری بدقسمتی ہے سوبہ حسن کی بدقسمتی ہے کہ ہماری اپوزیشن انٹی آئی جزمہ دار ہے اور ایک بات میں کہتا ہوں شاید آپ غور کیجئے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پی آئی کی اور کرونا کی بہت قریبی رشتہ داری ہے ہم کرونا کے پیچھے پڑتے ہیں پیٹے ہمارے پیچھے پڑتے ہیں دکھے ہماری پیٹے ہماری پیٹے ہمارے پیٹے ہمارے پتے ہیں دکھر ہمارے پیٹے ہمارے جو تمرین ویڈی آئی زماند صاحب یہ پیٹے ہائی کو رونہ کے پیچھے کیوں نہیں ہے کیوں ہے کیوں ہے کیوں ہے کوڑاools پارٹی کو کہ آپ پیپلز پارٹی کے پیپلز توڈی پیچھے کرونا کے پیچھے نہیں ایسا کیوں کر رہے آپ لو اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ سب کچھ اچھا دکھائیں اور جو خراب ہو تو اس کے اوپر بھی چپ ہو جائیں اب یہ کہتے ہیں کہ سندھ کے پنجاب کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ بڑی ذمہ داری سے کام کرتی ہے اور اس طرح کی جو ہے شاید سٹیکمنٹ نہیں دے رہی اصل میں حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی مسائل ہے نہیں یہاں پہ جو لوگ بیٹھے میں ہیں جو لوگ اکتے دار کے اندر بیٹھے میں ہیں دیکھیں نا کہ اگر لڑکانہ کے اندر کتے کاٹ رہے ہیں اور وہاں پہ ویکسین نہیں مل رہی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گل دن کے فق سے اگر ٹیسٹ کرائیں گے کرونا کا تو وہ مصبت آ سکتا ہے یہ بالی بات آپ کے علم میں ہے میں آپ سے جواب دوں نا کہ اگر لڑکانہ ہیں وہ کتے کاٹتے ہیں ویکسین نہیں ملتی ہم اگر آواز اٹھاتے ہیں تو یہ نراز ہوتے ہیں کہ ہم آپوزیشن کا کر رہے ہیں کام اچھا اس کے بعد اگر تھر میں بچے مرتے ہیں وہاں پہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ سکیٹمنٹ دے رہی ہے کرونا پر ہی آ جاتے ہیں خورم شیر زمان صاحب کرونا پر ہی آ جاتے ہیں میں نے یہ بات کہی اور میں نے کہا کہ تیسٹ کیاں پر ٹھیک نہیں ہو رہے آپ تو وہ بات ثابت ہو گئے نا میری تو پھر اصد عمر صاحب نے کیوں کہ کہ آپ کو تھوڑا سا ذمہ داری کے ثبوت دینا چھئے تھا خورم شیر زمان صاحب پھر اصد عمر صاحب نے کیوں کہ آپ کو تھوڑا سا ذمہ داری کے ثبوت دینا چاہیے تھا ایسا بیان آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا اصد عمر صاحب نے اسraktion ہیücksکے دیا میں نے شر seja ainda کھڑوں اور میری بات ثابت ہو رہی ہے یعنی خورم شیر زمان صاحب آپ کے پارٹی چیز من وزیراعظم آپ کی ان سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے دیکھیں میں وزیراعظم صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے اپنی بات کر رہا ہوں جو بات میں نے کہی تھی وہ ثابت ہو رہی ہے آپ جو بات کرتے ہیں وہ آپ نے اپنی رائے ہوتی ہے گوڑ کیمبر جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں دیکھیں میں تو ان کی دارائکی کو ہائلائٹ کر رہا ہوں اگر میں نہیں کروں گا تو یہ ٹھیک کیسے ہوں گے اگر یہ پانجاب میں خاموش ہے اگر کوئی جس غلط ہو رہی ہے بات ہے آپ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں فرمائیے گا ان ٹیسٹنگ کے بارے میں کہ وہ ٹین ڈیز کے بعد میں اگر کسی نے ٹوینٹی ڈیز گزار لیا ہے وہ کورونا پیشنٹ تھا تو ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈیفرنٹ آ سکتا ہے آپ اسے آگا ہیں دیکھیں ان کے تو دوسری دن ریزلٹ آرہے ہیں سیکنڈ ڈیز ہر چیز بری کیوں سیکنڈ ڈیز ہر چیز بری کیوں سے نہیں ہے ایسا ہی ہوئے جناب دو دو تین دن بعد ایسا ہی ہو رہا ہے اگر یہاں گورنمنٹ کا ٹیسٹ کر رہا ہے تو پوزیٹی بات ہے بات جا کے پرائیوٹلی کرا دو تو نیکیٹر بات ہے اب دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کیٹس بنائی ہے لیکن کم سکنڈ اس کو انویسٹیگیٹ کریں ان کو دیکھیں میں خاموش نہیں رہا ہوں اگر میرے سلوکے اندر کوئی غلط چیز ہوگی تو میں نے مجھے نہیں پتا کہ اگر کوئی چیز ساکراسی کے میں غلط ہو رہا ہے اگر بڑکانہ میں ظلم ہو رہا ہے اگر تھر میں ظلم ہو رہا ہے سیون میں ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے حکومات میں میں کیوں خاموش رہا ہوں گا میں تو بولتا رہا ہوں گا ہاں اگر کہیں مجھے غلط بات ہوگی آپ ثابت کریں گے میں سب معذرت بھی کروں گا ایک جملہ خورب شیز زمان صاحب ایک جملہ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ پیپلز پارٹی کے اگر اس بات کر رہے ہیں یہ لگنا چاہیے کہ آپ بہترین اپوزیشن ہے میں مجھے دیکھیں مجھے سزا دے اگر میں سارا کچھ کروں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب چیز کو غلط دیکھتا ہوں تم میں سے ہائی لائٹ کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں نا آج کے تاریخ میں بھی دنیا کے میرے پرے کتے کٹنے کے جنہیں ایشوز نہیں آنے جتنے صبح سے یہ تو ظاہرہ آپ ایشوز کی بات کر رہے ہیں خورم شیر زمان صاحب ٹھیک ہے خورم صاحب آپ نے کہا تمام اوپیڈیز بند کر دی گئی ہیں آپ یہ ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں آپ تقریباً پر آگئے اب مجھے بتائیں آپ نے کہا آپ ہسپتالوں کا دورہ کریں گے آپ نے کہا آپ ہسپتالوں کا دورہ کریں گے اور وہاں سے خبریں سامنے لے کر آئیں گے آپ نے دورہ کیا کچھ خبریں آئے ہیں آپ کے پاس میں کل ایسا ایو ٹی سے ہو کر آیا ہوں وہاں پہ انہوں نے مجھے کوئی آٹھ سے دس لوگوں آٹھ سے دس آئیٹم چیئے انہوں نے مجھے ریکائیمنٹ دی ہیں آپ بولیں آپ دورہ کیا ایسی کیا بات آپ نے وہاں دیکھی جو گورنمنٹ کچھ اور بتا رہی ہے لیکن آن گراؤنڈ آپ کچھ اور دیکھ کر آئے ہیں وہاں پہ میں نے سب سے بڑی بات یہ دیکھی کہ عدی بریزوی صاحب نے مجھے لیس دی ہے کہ ان کو ان کو ان نائنٹی فائی ماسک چاہیے تین ہزار ان کو کن نائنٹی فائی ماسک چاہیے پانچ ہزار فیس ماسک پچا ہزار چاہیے فیس ٹین تھاؤنڈ ان چیفٹی گوگلز فائف تھاؤنڈ یہ ان کا کام نہیں ہے دھائی عرب روپے خرچوں ہیں کہاں پر گئے ہیں میں بتایا تو صحیح سر انڈی ایم اے پروائیڈ کر رہے ہیں سارے چیزیں ہیں وہ ڈیٹیلز بھی دیتا ہے وہ ہسپٹل کو ڈائیٹلی پروائیڈ کر رہے ہیں انڈی ایم اے اور بھی کر رہی ہے لیکن ان کے پاس جو پیسہ انہوں نے ریلیز کیا وہ کہا ہے بتائیں نا یہ ذمہ دار ہے اٹھاروی ترمیم پر ان کا کام ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا یہ کرونا سے بات نکل کے پیپلز پارٹی پھر اس کے بعد میں اٹھاروی ترمیم آ گئی یہ فرمائی ہے آپ کی بات سے یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہے تھے اور کچھ ایسا آپ کے پاس جو آپ بتا رہے ہیں وہ صرف آپ کو معلوم ہے یہ اس لسٹ سے یہ کیسے پتہ چلتا ہے خورم شیر زمان صاحب یہ ان کی مزید ڈیمانڈ تو ہو سکتی ہے دیکھیں اگر ایک اتنا بڑا ادارہ ڈیمانڈ کر رہا سر پاکستان میں کون سا ہسپیٹل اس وقت ڈیمانڈ نہیں کر رہا سر پنجاب کے پی بلوتستان سندھ کہاں پہ ایسے ہسپیٹل ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پی پی اناف ہے ہمارے پاس کے این نینٹی فائیو مارکس اناف ہیں میں سوبیت سندھ کا جواب پہ ہوں میں اگر پنجاب میں آپ بولیں تو میں بہاں جا کے کام کرنا شروع کر دیتا ہوں میں وہی چیز ریپورٹ کروں گا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا سر میرا پوائنٹ سے ویتنا ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے نوٹ جسٹ ایسا یوٹی ملتان کا نشترہ سپتال دیکھ لیں پنجاب کے مطلیف ہسپیٹلز دیکھ لیں وہاں پہ بھی پرابلم ہے وہ محل جو بن رہا ہے وہ ایم پی ایس کا جو محل بن رہا ہے اس کی تعمیر بن کر دینا سر تو آپ اعلان کر دینا کہ آپ گوورنٹ ہاؤس کو بھی آئی سولیشن فیسلیٹی میں تبدیل کر دیں گے اعلان کر دیں پی ایم ہاؤس کو تدہل کر دیں گے بند کر دیں آپ اپنی اس وقت پیاریٹی سیٹ کریں دیکھیں پلیز میں آپ سے بھی ریکویس کروں گا میں تو اب میں بڑا خراجی تحسین پیش کروں گا آپ کی چینل سماغو جس طرح کے ساتھ لوگ ریپورٹنگ کر رہے ہیں لیکن جو میری ریسپونسبلیٹی ہے میں نے کل عوام کو بھی جواب دینا ہے اللہ کو بھی جواب دینا ہے جو ظلم صبح تم میں ہونا ہے بہت اچھا لگتا مجھے بہت اچھا لگتا مجھے اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ میں تبدیلی سرکار کے دور میں کسی سے بات کر رہی ہوں دس سال پرانا پانچ سال پرانا کوئی رکن نہیں ہے یہ پھر آگے اٹھاروی ترمی پھر اٹھاروی ترمی مانگ بھائی آپ کراچی سے لے کے لاہور تک لاہور سے لے کے خیبر تک بہت اچھا کام کیجئے پی ٹی آئی ہم لوگ تو بس یہ چاہتے ہیں پاکستان پورا یہ چاہتا ہے آپ لوگوں سے یہی امید باندے ہوئے اللہ کے باس سے جتی باتیں کیے وہ سب پوری کیجئے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے سنجے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی یہ جو خبر ہمارے پاس ہے کچھ کلیریٹی آئی ہے سعید غنی صاحب سے بات کرنے کے بعد اب ذرا یہ بتائیے گا کچھ ڈیٹیلز اور بھی ائی ڈوئیں گے وہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو دیکھیں کلیریٹیوٹی جو صندوق حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہے وہ حقائب کے منافع ہے سعید غنی صاحب کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو دس دن ہو گئے تھے مگر انہیں دس دن نہیں ہوئے ہم فیکٹ اور فگر پر بات کرتے ہیں ہم کوئی اپنے طور پر یہ داکیومنٹ یا یہ نتائج لے کر نہیں آ رہے یہ وہی داکیومنٹ ہیں جو صندوق حکومت کے داکیومنٹ ہیں میرے سامنے ایک داکیومنٹ ہے جس میں یہ وہ اٹھاسی افراد ہیں جن کو آٹھ مئی کو کھئرپور کے دی ایچو کی جانب سے کرونا پازیٹیو قرار دیا گیا تھا اور ان کے ریپورٹ صندوق حکومت کو ارسال کی تھی یہ آٹھ مئی کو کرونا مصبت ان میں آیا تھا آج میرے پاس دوسری ریپورٹ ہے جو چودہ مئی کی یعنی آج کے دن کی ہے ان میں سے ان اٹھاسی افراد میں سے ایک ساڑ افراد میں کرونا نہیں ہے تو یہ چھے دن ہوئے ہیں گلت بیانی نہ کریں یہ چھے دن بھی صندوق حکومت نے ان کے نمونے لیا ہے بیجے ہیں کراچی اور ان کے ریزلٹ آئے ہیں ان میں تین دن لگے ہیں حالانکہ جو کرونا جن کے جو نمونے ہیں وہ تیسرے دن لیا گئے تھے ٹی وی چینلز پر آ کر گلت بیانی اور یہ کہنا کہ میرے پاس آپ ریپورٹروں سے زیادہ معلومات ہوتی ہے آپ کے پاس معلومات زیادہ ہوگی مگر آپ عوام کو سچ نہیں بتاتے ہم ریپورٹر عوام کو سچ بتاتے ہیں ہمارا کام ہے سچ بتانا آپ عوام کو گمراہ کرتے ہیں ہم عوام کو گمراہ نہیں کرتے آپ عوام کو بے وقوع سمجھتے ہیں ہم عوام کو بے وقوع بنانے نہیں دیں گے ہمارا کام ہے جو سچائک حقائق ہوں وہ سامنے لائیں ان اپراد کا آٹھ مائی کو صندوق حکومت نے کرونا پازیٹیو قرار دیا چوزہ مائی کو جو ریپورٹ آئی یعنی صرف چھے دن بعد آنا ہے اگر خود کنفیوزن پھیلاتے رہیں گے تو کسی کو الزام نہیں دے سکیں گے آپوزیشن اپنا کام کر رہے ہیں دیگر لوگ اپنا کام کر رہے ہیں حکومت بھی اپنا کام کرے صوبائی حکومت اپنا کام کرے ہم کوئکلی ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو مزید گفتگ ہوگی مزید موضوعات رہیں stay with us حاضر ہیں بریک کے بعد گزشتہ روز صدر کے بازار سیل ہوئے تھے اس کے بعد لوگوں کو تھوڑا سمحلنا چاہیے تھا یہ افسوسناک سیچویشن بنی تھی کہ بازار کو سیل کیا گیا لیکن اب کیا کہا جا سکتا ہے لوگوں نے پھر بھی احتیاط اختیار نہ کی آج بھی کراچی کے کئی بازار ایسے ہیں کہ جہاں پر دکاندار اور خریدار دونوں ایس او پیس کو فالو نہیں کر رہے لوگ کچھ نہیں سیکھ رہے شدید رش ہے مختلف مارکٹس ہیں کریم آباد، لیاخت آباد، ہیدری مارکٹ یہاں پر کندے سے کندھا جڑا ہوا ہے ملا ہوا ہے اپنے لئے سپیس بنانا مشکل ہے ماسک کسی کے پاس نہیں سینٹائزرز کا کوئی استعمال نہیں دور دور تک نہیں آپ کو بتائیں آج کہ زینب مارکٹ سے بھی زیادہ برا حال ہے کس مارکٹ کا تو اسی کے لئے چلتے ہیں ہم اپنے نمائندے سلمان احمد کی طرف سلمان شدید گرمی ہے اور ایس او پیس بھی سخت ہیں لیکن کوئی فالو کرتا دکھائی نہیں دے رہا کوئی کچھ نہیں سیکھ رہا بلکل گرن گزشتہ روز زینب مارکٹ سمیت پانچ مارکٹس کو سیل کیا گیا ایس او پیس کی خلاف وردی پر سمجھتے تھے شاید دکاندار جو ہے وہ سمجھ جائیں گے خریدار بھی جائے ہوا احتیاط کریں گے لیکن یہ جس مارکٹ میں میں اس وقت موجود ہوں یہ صدر میں ہی ہے اور یہ ہے سب سے مشہور بہری بازار یہاں پر یہ جنب مارکٹ میں جتنی دکانی تھی سیکڑوں دکانی تھی جن کو سیل کیا گیا یہاں پر اس سے بھی زیادہ دکانے ہیں اور جو حشر ہے جو سشیشنہ کی صورتحال ہے وہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ کس طرح بری صورتحال پرسوں سے بھی زیادہ بری صورتحال ہے جب کل سیل کیا گیا تھا پرسوں سما کی خبر پر جب نشر کی تھی کہ سوپیس کی خلاف ورزی دکھائی گئی تھی اس کے بعد کمشنر کراچی نے اور جزامیہ نے ایکشن لیا تھا اور کل پانچ مارکٹوں کو سیل کیا گیا تھا آج بہری بازار کی اس سے بھی زیادہ بری صورتحال ہے یہاں لگتا ایسا ہے کہ دکانداروں کو اور خریداروں کو یا تو وہ کرونا وائرس کو مزاق سمجھتے ہیں یا پھر ان کے لیے صحت سے زیادہ خریداری زیادہ اہم لگتی ہے ڈاکٹرز کی جانب سے بھی بے انتہا دفعہ کہا گیا ہے کہ ایسا پیس کا خیال کریں احتیاط کریں سماجی فاصلے کا خیال کریں لیکن یہاں پر جو ایسا پیس دی گئی تھی کمشنر کراچی کی جانب سے دکانداروں کو اس کے بلکل برخلاف نظر آتے ہیں دکاندار سلمان دکانداروں نے ماس لگائے ہوئے ہیں اور خریدار بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے سلمان یہ آپ مجموعی صورت احال سے متعلق تو ہمیں آگاہ کر رہے ہیں لیکن گزرستہ روز اب ہم نے اس ٹاپک پر بات کی تھی تو ہمیں تاجر اہنماؤں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بہت سے ایسی مارکٹس ہیں جہاں پر داخلی راستے خارجی راستے ان سے متعلقوں نے ایسا پیس بنائی ہیں کہ مارکٹ کی کیپیسٹی دیکھتے ہوئے اتنے ہی افراد کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے جتنوں کو دے جانی چاہیے ایس پریسو پی تک رشنہ لگے تو ایسی کوئی چیز آپ نے دیکھی نہیں جا رہی میرا خیال سے سلمان کو آواز سلمان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس سلسلے میں وزیر تعلیم سے آپ کو اس طرف یہ شکتے ہیں آپ بیٹھے تھے اور اس سے پہلے جب ہم سے انہوں نے ملاقات کی تھی کیابنٹ کے کچھ میمبر سے اس میں بھی انہوں نے ان کو کہا تھا اور بار بار ڈیمانڈ بھی وہ یہ کرتے تھے کہ آپ ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت دیں اور سخت سے سخت ایس او پیز بنائیں ہم اس پہ عمل کریں گے یہ ان کی اپنی ڈیمانڈ بھی تھی اور ان کی خواہش بھی تھی ہم نے ان کے کہنے پر ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی اور ایس او پیز بنائیں اب ایس او پیز پر عمل درامت کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پہ کریں جب دو تین دن نہیں ہوا تو ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کی جو وائرس پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں آپ کی یہ دکانیں اور مارکٹس اور ان کو اعتماد میں لے کر ہم نے کل جو ہے وہ ساتھ کی قریب بزار جو ہیں وہ ساؤت میں سیل کیے اور کچھ دکانیں ڈسٹک ایسٹ میں ہم نے سیل کی تھی بڑی دکانیں اور یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی تاجر اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کو ایس او پیز فالو کرنے ہوں گے اگر وہ فالو نہیں کریں گے ہم دکانیں سیل بھی کریں گے ہم جرمانے بھی کریں گے اور جو جو اقدامات حکومت کا ستی ہے وہ کرے گی دوسرا جو آپ نے آئی بی اے کے تھرور جو اپوائنٹ ہوئے تھے ہمارے ہیڈ ماسٹرز ان کی بات کی اس پر ہم بالکل کلیر ہیں ہم ان کو ریگولر کریں گے ہم ان کو کرنا چاہتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ایسے طریقے کار سے ہم کریں گے جس سے آگے چل کر ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں اب تو یہ صورتحالی بھی ہوتی ہے کہ ایک فیصلہ آج اگر کوئی ہو جائے تو پانچ سال بعد دس سال بعد پندرہ سال بعد بھی ایک عدالت کا فیصلہ کوئی آ سکتا ہے اگر ہم نے وہ کام غلط طریقے سے کیا ہوگا تو ہماری خواہش صرف اتنی ہے کہ اگر ہم کو یہ کام کریں ان کو اگر ریگولائز کریں تو کسی ایسے طریقے سے کریں جس سے آگے چل کر ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں اور وہ پرمننٹلی ان کے سر پہ کوئی تلوار لٹکی ہوئی نہ ہو وہ ہم انشاءاللہ کریں گے ان کے ساتھ پوری ہمدردیاں ہماری شامل ہیں دوسرا آپ نے کہا کہ جولائے میں اگر وہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ ایشو نہیں ہے ہم ان کو کنٹینیو بھی کریں گے اور ان کو ریگولائز بھی کر دیں گے جتے ساتھ جس نے نمی جماعت میں ساٹھ پرسن دمر لی نمی جماعت کے بھی تین فیصد اضافہ ہوگا دیکھیں اگر نمی جماعت کے پیپرز نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بھی وجہ سے آپ سینٹ رہا ہے نمی میں وہ پیپر نہیں دے سکا ہے بیمار ہو گیا ہے کچھ ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کے لئے کیا ہے یا کوئی پیپر میں اپیاری نہیں میں سوری میں آپ کو تلوہ کلی کر دیتا ہوں میرے خیال ہے کہ میں نے زیادہ اس کی وجہات نہیں کی میں اور اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں دیکھیں جو دسویں جماعت میں ہے اس وقت یا جو بارویں جماعت میں ہے اس وقت اس کے لئے ہمارے پاس ریزلٹ موجود ہے بارویں والے کا یا جماعت کا ریزلٹ ہے اور دسویں جماعت والے کا نمی جماعت کا ریزلٹ ہے دونوں ریزلٹ اس کے مارے پاس موجود ہیں تو اگر کسی نے نمی جماعت میں ساٹھ فیصد دیا تھا تو جب ہم اس کو پروموٹ کریں گے مطلب دسویں سے چلا جائے گا وہ گیارویں میں جائے گا وہ اس وقت دسویں میں تھا دسویں کا امتیان نہیں ہوا اب اس کو گیارویں میں جانا ہے تو جب وہ گیارویں میں جائے گا تو اس کو تین فیصد اضافی پرسنٹیج ہم دے دیں گے وہ اگر ساڑھ تھی تو اس کی سکسٹی تھری ہو جائے گی سمیلرلی جو بارویں جماعت میں تھا اس کا جو گیارویں جماعت کا ریزلٹ ہے اس میں تین فیصد ایڈ کر کے اس کو ہم آگے بارویں کا ایگزیم نہیں ہوگا اور آگے چلا جائے گا لیکن جو نمی جماعت میں اس وقت ہے اس کا ہمارے پاس کوئی ریزلٹ نہیں ہے تو ان کو جو ہم پاس کریں گے اس کو کوئی پرسنٹیج ہم نہیں دے سکتے ہیں ظاہرہ کہ کوئی ہمارے پاس بے سوسی نہیں ہے اور اس کو ہم ویسے ہی پاس کریں گے اور وہ پاس اور فیل کی بنیاد پر وہ ہوگا اور وہ آگے چلا جائے گا یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے میں اس کی بزاعت نہیں کر سکا تھا آپ شاید کلیر ہو گیا یہ اگلے ساتھ تو اللہ خیر کرے حالہ ٹھیک ہوں گے تو ضرور دے گا ہے جی جی دسوی پہ جو دسوی پہ اس پہ کرے گا اس پہ کرے گا جس طریقے سے کالیج ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ کے پرنسپل اور اساتذہ بھی پریشان ہیں جس طریقے سے سیکرٹی کالیج کے لئے ہیں کہ ارنوڑی تکیشن نکالا ہے کہ تمام جتنے کی ریجنل ڈائریکٹنز ہیں وہ جی پی پنڈر پروموشنز اور جو دیگر معاملات ہیں ان کے جو پائلز ایرگرومنٹس ہیں یہ تو آفیس تو کھلیں گے نا ہمارے دیکھیں ابھی آفیس کھلنا شروع ہو گئے نا حکومت سندھ کے کئی آفیس کھل گئے ہیں وہ کھل جائیں گے نا مطلب آہستہ آہستہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آفیس کھلنا شروع ہو گئے ہمارے نہیں تو کوئی حرش نہیں اس میں لکھا ہوئے گے چھوہ اب اس گھنٹے میں دے تو دیکھیں آپ کو یہ علم ہے کہ یہ پورے پاکستان میں جو نیشنل کارڈنیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں تیہ ہوا کہ کسی بھی قسم کے جو اجتماد ہیں اس پر پابندی ہے جس میں اجتماد بھی ہیں اور جلسے بھی ہیں جلوز بھی ہیں سارے شامل ہیں اب اس میں یہ ذمہ داری سب کی بنتی ہے حکومت کی بھی ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کروائیں لیکن شہریوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میں ہماری مدد کریں دیکھیں جب تک حالات نارمل تھے ساری چیزیں ہو رہی تھیں سیاسی جلسے بھی ہوتے تھے مذہب اجتماد بھی ہوتے تھے ترابیاں بھی ہو رہی تھیں اور ہر قسم کا اجتماد جو ہے اس پر ہو رہا تھا اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی اگر کرونا کی وجہ سے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ لوگوں کے جگہ کٹھا ہونے کی اجازت دیں اور یہ پورے ملک میں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے بھی علماء کرام نے ہم سے بہت تعاون کیا دیکھیں جب حکومت نے یہ کہا کہ جی مسجد میں صرف متین افراد جو ہے وہ نماز جماعت ادا کریں گے تین ہوں گے یا پانچ ہوں گے تو اگر علماء کرام یا شہری تعاون نہیں کرتے تو حکومت زبدستی تو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی تھی مطلب لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں ہر مسجدوں مساجد کے اندر تو ہمارے لئے ممکن تو نہیں تھا زبدستی ہم اس میں امپلیمنٹ کراتے لیکن ہم شکر گزار ہیں شہریوں کے بھی علماء کرام کے بھی کہ انہوں نے تعاون کیا مدد کی اور انہوں نے حکومت کا جو فیصلہ تھا اس کو تسلیم کیا لوگوں کے حق میں اسی طرح اگر حکومت سندھ نے یہ کہا کہ جی تراویہ جو ہیں لوگ گھروں پہ پڑھیں ہم شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں شہریوں کا بھی علماء کرام کا بھی کہ انہوں نے حکومت سندھ کے اس فیصلے پر عمل درامت کیا اگر حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا کہ جمعہ کے روز بارہ بجے سے تین بجے تک سٹرک لاکڈاؤن ہوگا تاکہ لوگ کم سے کم گھروں سے باہر نکلیں تو لوگوں نے بھی تعاون کیا علماء کرام نے بھی تعاون کیا اور اجتماعی طور پر مجموعی طور پر ایک اچھا اس کا جو جو امپلیمنٹیشن تھی وہ بہتر تھی میں ذرا پوری کروں امپلیمنٹیشن جو تھی وہ بہتر طریقے سے ہو گئی اسی طرح اگر جلوس پر اور یا کسی بھی قسم کی گیترنگ پر اجتماع پر پابندی ہے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے علماء کرام کی بھی شہریوں کی بھی کہ وہ حکومت کے فیصلے پر عمل درامت کروانے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم اپنے شہریوں کو اس کرونا وائرس کے ہی وبا سے بچا سکیں جی دیکھیں یہ خواہش تھی بہت سارے لوگوں کی بھی جو کاروباری حضرات ہیں ان کی بھی اور یقینا ہمارے وزیراعظم صاحب کی بھی کہ کاروبار کھلنا چاہیے لوگوں کی مشکلات ہیں مشکلات تو بہرحال تھی ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو لیکن جو کچھ اب ہو رہا ہے پورے ملک میں میں صرف صوبہ سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں پورے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے لوگ باہر نکل رہے ہیں جس طرح بزاروں میں جا رہے ہیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں اس وائرس کو لینے کے لیے یہ بہت خطرناک بات ہے یہ ذمہ داری حکومتوں کی بھی بنتی ہے انتظامیہ کی بھی بنتی ہے لیکن شہریوں کی بھی بنتی ہے اگر شہری اس قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو حکومتوں کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم دوبارہ سختی کریں اور شاید پہلے سے زیادہ سختی کریں لیکن یہ فیصلہ کرنا ایک صوبہی حکومت کے لیے شاید مشکل ہوگا اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو میں سمجھتا ہوں باقی صوبے بھی سعید گانی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور دیگر خبریں شامل کرتے ہیں پنجاب حکومت نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر قسم کے اجتماعات اور جلوسوں پر پابندی آئیت کر دی ہے اور اس کا اطلاق یوم علی کے جلوس پر بھی ہوگا لاہور سے ریاض احمد کی ریپورٹ بحکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کسی قسم کا جلوس نہیں نکالا جائے گا ایسو پیز پر سختی سے عمل درامت کرتے ہوئے امام بارگاہوں اور گھروں میں مجالس کی مشروط اجازت ہوگی لیکن کوئی مجلس ایک گھنٹے سے زیادہ جاری نہیں رکھی جا سکے گی مراسلے کے مطابق امام بارگاہوں میں مجالس کا انقاد کالین کی بجائے صاف فرش پر ہوگا مجالس کے آغاز اور اقتطام پر حجوم اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ مجلس سے قبل امام بارگاہوں کے فرش کو کلورین سے دھویا جائے گا مجالس میں بچوں اور بیمار ازاداروں کو شرکت کی اجازت بھی نہیں ہوگی مجالس کے شرکہ کی سہولت کے لیے امام بارگاہوں کی انتظامیاں فرش پر افراد کے بیٹھنے کی جگہوں پر نشان لگانے کی پابند ہوگی جبکہ لاؤڈ سپیکر کی اجازت پنجاب سانڈ سسٹم ایکٹ 2015 کے تحت ہوگی مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ایس او پیس پر عمل نہ ہونے کی ذمہ دار مجالس انتظامیاں کو تصور کیا جائے گا ریاض احمد سما لہور سکھ کے صویرے اور دکھ کی ہر گھڑی میں ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے فیصل آباد کا ایک بزرگ جوڑا یہ آج کل اپنی زندگی کی گاڑی کو کیسے چلا رہے ہیں شاہین شہزادی اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں جیسے کہ گاڑی کے دو پہییں ہوتے ہیں اگر ہم میں سے ایک بھی چلا گیا تو دوسرا خود ہی ختم ہو جائے گا زندگی کی گاڑی تو پہلے چلتی تھی تھوڑی بہت اب تو بیٹھ گئی ہے پہلے تو کچھ حالات بہتر تھے لیکن کوئی کام بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آنکھیں بھی میری تقریباً ختم ہو گئی ہیں نظر چھوٹے سے آشیانے میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے چلنے والے اس بزرگ جوڑے کی زندگی کی گاڑی دھیرے دھیرے ڈگمگانے لگی امہ سنوبر معذور ہو گئی بابا الیاز کی بینائی چلی گئی سکول بند ہوا تو ٹھیلے سے آنے والی چند روپوں کی کمائی بھی ساتھ چھوڑ گئی ہو چکیں غالب بلائیں سب تمام ایک مرگ نا کہانی اور ہے وہ بھی آئی جائے گی اس کے علاج کے لیے دوائیں بھی آتی ہیں وہ بھی آج کل نہیں آ رہی ہیں دوسرا مکان کا کراہ یہ بھی کسی طرف سے نہیں ہو رہا گربت نے بھی مزید پر پھیلا لیے دو وقت کی روٹی ملنا بھی مشکل ہو گئی کرائے کا سائبان بھی پیونت زدہ ہو گیا دی ٹائپ کا رہائشی یہ بزرگ جوڑا اپنے ٹوٹے پوٹے آشیانے میں اب بھی محبتیں بکھیرے ہوئے ہیں محبتوں کے یہ راہی زندگی کی اس تلخ گھڑی میں بھی ایک دوسرے کا دامن تھامے ہوئے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی ان کو خوشیوں بھرے پل واپس لوٹا دے کیمبرامین حافظ عویس کے ساتھ شاہین شہزادی سما فیصل آباد آگے بڑھیں گے کراچی کی بات ایک بار پھر سے کر لیتے ہیں مارکٹس کی سیچویشن کچھ دیر پہلے ہم نے اس کا ریٹیل سے تذکرہ کیا تھا لیاقت آباد آپ کو لے کر چلتے ہیں اور آج جو جو لیاقت آباد سے گزرا ہے وہ بخوبی سمجھتا ہے کہ وہاں پر سیچویشن کیا ہے وہاں سے پیدل گزرنا بھی مشکل بائیک پر گزرنا بھی محال لوگ وہاں شاپنگ پر مصروف ہیں لگ یہ رائے کہ آج جاند رہا تھے وہاں پر دور تک صرف اور صرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں ماسک بہت کم لوگ استعمال کر رہے ہیں اور سینٹیزر کا استعمال تو شاید کرنا جانتے ہی نہیں یا شاید معلوم نہیں کہ کہا گیا ہے کہ سینٹیزر کا استعمال بھی کرنا ہے بلکہ یہاں کی حالات دیکھ کر لگتا ہے یہ کرونا ورونا واقع ختم ہو چکا ہے سما کے نمائندے خوشید علم مہین پر موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں خوشید بھئی آگا کی جگہ یہاں سیچویشن کیا ہے اجیہ بلکل میں اس وقت موجود ہوں کراچی کی زلہ وسطی کی سب سے بڑی جو مارکٹ ہے لیغتاباد مارکٹ پہ اور لفظ سماجی دوری سوشل ڈسٹینسنگ یہاں پر انقا ہو چکا ہے ناپید ہے اس وقت یہاں پر کم سکم پچاس ہزار سے زیادہ خریدار ہیں جو صرف لیغتاباد سپر مارکٹ کی اس پٹی پر موجود ہیں اور جو اس دھوک میں اس حبس کی کیافیت میں خریداری کرنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں زیادہ تر لوگ کپڑوں جوتوں چوڑیوں اور جو مسنوئی جو جولریز ملتی ہیں اس کی طرف ان کا رجحان ہے کچھ لوگ کروکری بھی خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو کپڑوں اور جوتوں کیلئے خریداری کرنے کے لئے آئی ہے لوگوں نے بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ماسک کے بغیرہ ہیں کچھ دکانداروں نے جن کی دکانیں باہر کی طرف ہیں اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ سنیٹائزر لوگوں کو لگا دیں یا کسی کے پاس ماسک نہیں ہے تو اسے ماسک دے دیں لیکن اندر کی جو گلیاں ہیں جو دکانیں ہیں وہ پتلی ہیں تنگ ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں گرمی اور حفظ کی کیافیت ایسی ہے کہ لگتا کہ شاید لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اردو کا محاورہ کھوے سے کھوے چھلنا یہاں پر صادق آ رہا ہے اور تقریباً ان چار دنوں میں جو پیر منگل بوچ جمرہ چار دن ملے تھے کام کے جس میں آج آخر دن ہے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ بارہ عرب روپے سے زیادہ کی خریداری کم از کم کراچی کے لوگوں نے کی ہے اس کے بعد تین دن لوگ ڈاؤن ہوگا اس کے بعد پھر چار دن کام کا ملے گا سب سے اہم بات یہ ہے کہ کراچی کے بازاروں میں چند علاقوں کو چھوڑ کر سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی دوری اور وہ جو ایس او پیز بنائے گئے تھے حکومت اتاجروں کے درمیان اس پر عمل درامت ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری خود ان خریداروں کی ہے جو اس طرح نکلیں کم از کم لیاقت آباد میں آپ کیسا لگ رہا ہے کہ شاید آدھا کراچی لیاقت آباد خریداری کرنے کے لئے امد آیا ہے بہت شکریہ خوشید آپ نے ہمیں اس سلسلے میں اپ ڈیٹ کیا یہ ہے صورتحال کراچی کے مجموعی طور پاکستان کے ہر بازار کے سیچویشن ایسی ہی ہے ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں اس کے وداس تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں محتاط رہنا ہوگا لمبے عرصے تک اور ہمیں لڑنا ہوگا کرونا سے لمبے عرصے تک تو کیونکہ اس سے لڑنا بھی ہے اور زندگی کا پہیا چلنا بھی ہے تو بہت کچھ ہو رہا ہے بڑے بڑے اجلاس ہو رہے ہیں اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ اگر بات ہو ایوانے بالا کی اور وہاں پر اجلاس ہو رہا ہو تو پھر کرونا سے کیسے بچا جا رہا ہے تحفظ کیسے ممکن بنایا جا رہا ہے انتظامات کیا ہیں بیسے ہو رہی ہیں تو کیسے یہ سب کچھ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن پہلے ذرا میں آپ کو یاد دکھاؤں دو روز پہلے ایوان میں ہوا کیا تھا وہاں پر ڈپٹی سپیکر قومی اسیمبلی جب کنڈکٹ کر رہے تھے تو پھر کیا سیچویشن ایک بنی تھی ان کا سٹائل کیا آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک نظر پھر ان سے بات پی کریں گے میری تمام معزز درہقین سے گزارش ہے کہ ایک ایک نشست کا فاصلہ رکھیں اور یہ جو خواتین پیچھے بات کر رہی ہیں اگر ضروری بات ہے تو باہر جا کے آپ بات کریں یا ایک ایک نشست کا فاصلہ رکھیں اور غور سے اس بحث کو سنیں آپ ماسک بھی پہنیں اور جس نے اگر مجلس کرنی ہے تو ایوان سے باہر چلا جائے اور وہاں پہ مجلس کریں زلِ امہ محترمہ آپ پہ یہ باہر چلی جائیں یا یہاں پہ اس طرح بات نہ کریں تمام معزز درہقین سے میری گزارش ہے کہ خموشی اختیار کریں اور فاصلے کے ساتھ بیٹھیں تمام اتیادی تدابیر کو بروے کار لائیں تمام معزز درہقین سے میری گزارش ہوگی کہ آپس میں بات چیت نہ کریں بہت اہم مسئلہ ہے اس مسئلے کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے اس پہ توجہ دیں ڈیپٹی سپیکر کومی اسمبلی کاسم سوری صاحب کا سٹائل تو آپ نے دیکھا ہمیں انہوں نے جوائن کیے پروگرام کے اس حصے میں کاسم صاحب بہت شکریہ نیاد ان کو اپنے وقت یہ کیسے ہیں کاسم صاحب ابھی ہم دیکھ رہے تھے آپ کا سٹائل اور جب یہ اجلاس ہو رہا تھا ہم نے اس دن بھی ڈسکشن یہی کر رہے تھے کہ جس طرح آپ لوگوں خاموش کراتے ہیں زلِ امہ آپ کی پارٹی کی ہیں اور آپ نے انہیں خاموش بھی کرایا کہ باہر چلے جائیں میں آنے لائٹر نوٹ پوچھوں وہ خاموش ہو گئی تھی یا باہر چلی گئی تھی اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے ہمارا قومی اسمبلی کا اجلاس اور سب سے بڑا قانون ساز ادارہ ہے قومی اسمبلی تمام وزارتیں یہاں پہ جواب دے ہوتی ہیں تو پوری دنیا میں کرونا وائرس کی جو وبہ پھیلی ہے اور آپ نے دیکھا کہ جو ترقی آفتہ ممالک تھے وہاں پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہی ہیں پاکستان کا یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا یہ بھی اس سے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کے فیصلوں پر جو تھا اس کے مطابق ہم نے بلایا تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ایک بہت ہی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے ہماری قومی اسمبلی میں کرونا وائرس کے حوالے سے تو اکثر جو ہمارے عرقین ہوتے ہیں آپس میں باچیت کر رہے ہیں تو ان کو غموش بھی کرانا پڑتا ہے بڑا ایوان ہے تین سو بیالس ممبران کا ایوان ہے تو اس کو کنٹرول کرنا نہیں آپ خود سوچیں جب تین سو بیالس لوگوں کو اپنے ایک آدمی نے کنٹرول کرنا ہے تو اور تقریریں بھی سننی ہیں کوئی جو ہے وہ غلط بات نہ کرے اس کو بھی آپ نے روکنا ہے اس کو بھی سمجھانا ہے تو پھر روکنا پڑتا ہے لوگوں کو سہی تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جب سے آپ نے یہ منصب سنبھالا ہے آپ کو کیا لگتا ہے تعریف زیادہ ہوئی ہے تنطید زیادہ ہوئی ہے آپ اس طرف دیان نہیں دیتا پھوری کوشش کرتا ہوں اچھا میں سمجھوں تنطید زیادہ ہوئی ہے اور حضر اچھے طریقے سے چلا ہوں اچھا قاسم صاحب اچھا ایک سوال بھی لے لیجئے گا شامد خریش صاحب جب اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا آپ نے نشاند ہی کی تھی ماسک پہن کے اکثر ہمارے عراقین آئے اور جب وہ سپیچ کر رہے تھے تو اس دوران انہوں نے ماسک اتارا اوکے تو وہ اس لئے کہ بولنے میں آسانی ہو سکے لیکن ماسک پہن کے آئے تھے اکثر لوگ پہن کے آئے تھے اچھا اچھا ایک تنقید ہوئی سوری صاحب اس اجلاس کے بعد تنقید یہ ہوئی کہ کرونا سے مطالق اجلاس تھا لیکن وہاں پر وہی سیاسی باتیں ہی ہوئیں وہی بلیم گیم ہی ہوئی جو کہ ہوتی آئی ہے جو کہ ہم پریس کانفرنس میں دیکھتے رہتے ہیں اور یہی وہ بات تھی جس کا آپ کی ایون پارٹی کے وزیر نے بھی تذکرہ کیا فواد چوازی صاحب نے بھی کہا کہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں اگر تنقید ہی کرنی تھی اس طرح پارٹی کے رہنماؤں نے اجلاس پر ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس پر کرونا سے متعلق ہی بات ہونی چاہیے تھی آپ کو پتہ ہے کہ سارے سیاسی لوگ ہیں اور ہونا یہی چاہیے تھا کہ تجاویز دی جاتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیترین موقع دیا گیا قومی اسمبلی کی طرف سے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس وبا کے بارے میں جو جو تجاویز دے سکتی ہیں حکومت کو تجاویز دیں اور حکومت کے جو ہے وہ نمائندے بھی وہاں پہ ہیں آپ کو پتہ ہے وہ وزراء بھی آ رہے ہیں سپیچز بھی کر رہے ہیں بتا بھی رہے ہیں کہ پاکستان نے اس مشکل گھڑی میں حکومت نے کس طرح کرونا وائرس کے مطابق اس کے نبٹنے کے لیے اقمتی عملی بنائی میں سمجھتا ہوں سیاسی تقاری نہیں ہونی چاہیے ہم سب کو یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور تجاویز دینی چاہیے بلکل ایسے ہی ہے آپ کو پتہ ہے عوام اس ٹیم بہت مشکل میں ہیں لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے اور پاکستان کی زیادہ تر آبادی آپ کو پتہ ہے کہ وہ روزانہ سے منسلک ہے غربت ہے ہمارے ملک میں تو اس حالات میں اس وبا میں جو ہے جس طریقے سے نبٹ رہی ہے حکومت کوشش کر رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے یہ پوری دنیا میں کوئی سیچویشن نہیں آئی کہ پوری دنیا لوگ ڈاؤن ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی ہے کہ سیاسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں اس وبا سے نبٹنے کے لیے حکمت عملی بتانی چاہیے اور وہ تجاویز مضبط دینی چاہیے جس سے جو ہے وہ عوام کی زندگی میں بہتری آ سکے سوری صاحب ایک اور آرگیمنٹ بھی ہے یہ بہت سارے حلقی یہ خیال رکھتے ہیں کہ بحث ہونی چاہیے بات چیت ہونی چاہیے یہ محل بنا ہونا چاہیے ہمیشہ باوجود اس کے ان حالات میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں تو میمبران آ کر بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے بات کی تقریر کی اور وہ چلے گئے لیکن پورا ایک سٹاف ہوتا ہے وہ سارا انوالف ہوتا ہے ان سب کو اس ٹیک پر لگایا گیا تو یہ فرمایے گا کہ ایک ایک میمبر اور ایک ایک شخص جو کہ اس سب میں انوالف وہ سب کیلئے محتاط رہے ہیں سارے کے سارے سارے ایسو پیز فالو کیے گئے جی ہاں پوری قومی اسمبلی میں جو تجاویز آئی تھی اس سے پہلے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کا فیصلہ ہوا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جائے گا ہم نے اس پوری تجاویز پر عمل درامت کرتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ رکھتے ہوئے اس اجلاس میں وہ تمام اتیادی تدابیر اپنائیں جس سے جو ہے وہ کرونا وائرس کے پھیلنے میں رکا ہوا سکے اور پاکستان کے عوامی نمائندے جو ہیں وہ آ کر یہاں پر اپنی تجاویز بھی دے سکے واہ واہ اچھا یہ بتائیے گا جب عوامی نمائندے اور یہ اتنے بڑے بڑے نام اور اتنے متحرک لوگ اور ایسے ایسے شولہ بیان لوگ آتے ہیں اور کوئی بیان ایسا دے دیتے ہیں کہ جس کا تذکیرہ پوری دنیا میں ہو کبھی کبھی جس کا مزاق پوری دنیا میں بن جائے اس وقت آپ کا اپنا رسپونس کیا ہوتا ہے دیکھیں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کی جو صدارت کر رہا ہوتا ہوں اجلاس کی تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ لوگوں کو پورا موقع دے سکوں اور ان کی بات توجہ سے سن سکوں اور اجلاس کیا جو طریقہ کار ہے جس چیز پر بحث کی جا رہی ہے اسی پر اس جو بھی بحث کر رہے ہیں اس کی توجہ اسی طرف مظلوب کرا سکوں مراد سعید صاحب بات کر رہی تھی صاحب مراد سعید صاحب نے بسیکلی کہا کہ نیویورک ہمیں کوپی کر رہے ہیں نیویورک میر ہمیں کوپی کر رہے ہیں ہمارے ایک دماد کو ایسے بینات آ جاتے ہیں دیکھیں بہت سی سرہ کی باتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے شاید سنا ہو یا دیکھا ہو ٹی وی پر اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہو اور بھی بہت سے حوالے آتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے حلکے کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور جو وزرہ ہیں وہ اپنے وزارت کی حوالے سے بھی جس پہ آپ یہ سوچیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا آپ کی سٹڈی میں وہ چیز نہیں ہے یا آپ اس سے بیدر ورکن کر چکے ہیں میں بس یہی پوچھنے چاہ رہی تھی کہ پھر اس پر آپ کیا مطلب ہوتا ہے نا کبھی ایک ریاکشن آتا ہے ارے یہ انہوں نے کیا کہہ دیا یا ہنسی ضبط نہ کر پائے ہوں کچھ ویسا وہ پوچھنا چاہ رہی تھے ہوں بہت سے ریاکشن کیا ہوتا ہے جی ہاں بہت سے اس طرح کی کنڈیشن آتی ہیں میں بھی انسان ہوں میں بھی انسان ہوں آپ کو پتہ ہے اکیلہ بیٹھا رہتا ہوں اوپر تو بہت دفعہ ہنسی بھی آتی ہے غصہ بھی آتا ہے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے پھر صبر اور تعمل سے جس طرح میں لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں تو سب سے پہلے وہ میں اپنے اوپر لاغو کرتا ہوں سوری صاحب از ایس سپیکر جب آپ کنڈک کرا رہے تھے اجلاس آپ کو لگتا ہے ایڈ ڈس مومنٹ جب کرونا سے متعلق اتنا اہم اجلاس بلایا گیا تھا اور ان حالات میں بلایا گیا تھا کہ جبکہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ ہم سکائپ کے تھوہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں پرائم منسٹر کو بھی آنا چاہیئے تھا آپ کی رائے کی آئے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو بھی ایک بڑا سنجیدہ موضوع ہے یہ اور اس پہ حکومت کی طرف سے بھی اچھی تجاویز آ رہی ہیں اور جو انہوں نے عمل درامت کیا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی سیاسی باتوں کے ساتھ ساتھ اچھی تجاویز بھی آئی ہیں یہ سب سے بڑا فورم ہے میں سمجھتا ہوں اس فورم میں ہر ایک کو آنا چاہیے سرگر ایک جملے میں اپنے زائرہ کہا کہ تجاویز آئی ہیں ایک جملے میں پوچھوں کہ اس اجلاس کا حصول کیا ہوا قوم جاننا چاہتی ہے کہ اس اجلاس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا شاہد خاکان عباسی بھی یہی پوچھ رہے ہیں وہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں دیکھیں ایک بہت بڑا حوصلہ ملا ایک تمام چیزیں جس طرح ہم کھول رہے ہیں تو یہ سب سے بڑا قانون سازدہ دارہ ہے اس کے کھلنے سے بھی ایک حوصلہ ملا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اپنی زندگیوں میں بہت سی تبدیلی لانے پڑے گی سوشل ڈسینسنگ کے ساتھ ساتھ جس طرح بار بار ہاتھ کا دونا ماسک کا استعمال کرنا اور یہ چیزیں پہلے ہماری زندگیوں میں نہیں تھیں اب اس وبا سے بچاؤں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آئی ہیں اور ہم نے زندگی میں ہر چیز کو روزمرہ کی چیزوں کو بھی کرنا ہے تو یہ اجلاس اور یہ ساری چیزیں یہ قانون سازی اسی ادارے نے کرنا ہے بجٹ پاس کرنا ہے تو دنیا میں کوئی بھی چیز رکی نہیں ہے کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے ہر چیز رکی ہوئی ہے لیکن آپ نے اور میں نے دوبارہ روزمرہ کی زندگی میں آنا ہے وقت کے تقاضے ہیں وقت کا تقاضہ ہے گرفتاریہ نہیں ہونی چاہیے پچھلے دنوں شریف خاندان سے گرفتاریہ ہوں گے کچھ اس کی گونت سنائی دے رہی تھی اب یہ فرمائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں ایسے عوامی نمائندوں کی گرفتاری بنتی ہے ایسا محول بننا چاہیے ایسا ہونا چاہیے دیکھیں آپ نے نیپ سے متعلق سوال کیا ہے تو نیپ ایک خودمختار ادارہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ان کے کیسز ہیں وہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ روکیں یا اس کو جاری رکھیں اسی طرح جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی ایک خودمختار ادارہ ہے تو آپ اس میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیس مت سنیں یا کیس نہ سنیں یا کیسوں کا فیصلہ نہ دیں تو یہ بلکل ہی ایک الگ چیز ہے آپ نہ تھانے دار کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابھی ایف آئی آریں نہ درج کریں لوگوں کو نہ پکڑیں تو یہ سب سلسلے جو ہے وہ چل رہے ہیں اس کے اندر صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک نیپ چل رہی ہے سارے جتنے بھی قانون ساز ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اپنی اپنی ڈویٹیاں دے رہے ہیں اور آپ ان کو منع نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے فرائز انجام نہ دیں سارے صاحب ایک اور معاملے پر آپ کو کومنٹ جا رہا تھا اب مجھے لگتا کہ میں زیادہ ہی لائٹر نوٹ پر آپ سے کومنٹ کافی معاملے پر لے رہا ہوں چلتے چلتے یہ بتاتے ہیں ایک تنقید ہوتی آئی ہے اور عوام جو ہے نا وہ یہ کہتے آئے ہیں کہ باہر جتنی مرزی مہنگائی ہو باہر روٹی جتنی مرزی مہنگی ملے باہر سموسا چاہے بیس سو روپے کا ملے ایوان میں جو کینٹینیں وہاں پر چیزیں بہت سستی ملتی ہیں صاحب تھوڑا سا بتائیں تو سیئے عوام کو کہ وہاں پر چیزیں ملتی ہیں آخر واقعی سستی ملتی ہیں یا یہ صرف بات ہی بنی ہوئی ہے دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ ایوان کے اندر جو سپیکر ڈپٹی سپیکر یا دوسرے تھے وہاں پر جو ہے سرکار کے پیسوں سے چائے پلائی جاتی تھی اپنے میمانوں کو کھانے کھلائی جاتے تھے میمانوں کو خاطر توازہ کی جاتی تھی بسکٹ کے پیسٹریاں پیٹیز یہ صرف کی جاتی تھی جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے دوہزار اٹھارہ سے آپ یقین کریں جو ہمارا ثواب دیدی فنڈ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا جو چائے اور پانی پلانے تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا تو بھی جو بھی میمان میرے دفتر میں آتا ہے اس کو چائے سے لے کر پانی یا کافی وہ ہم اپنی جیب سے کھلاتے ہیں اور اسی طرح جو میمان آئے ان کو اس کے جو ہماری کینٹین ہے اس سے بھی اپنی جیب سے ہمیں کھلانا پڑتا ہے تو میری جو تنخواہ وہ آپ یقین کریں آدھی سے زیادہ تو اس سے چلی جاتی ہے اچھا یعنی یعنی وہ جو کینٹین ہے وہ اتنی مہنگی ہے یا آپ کو لوگ اتنے ملنے آتے ہیں لوگ آتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہلکے سے لوگ آتے ہیں سب وہ سبسیڈائز ریٹ کی کوئی ایک 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 چیز مجھے اس طرح ریٹ نہیں پتا میں اس کو پورا بل دیتا ہوں کبھی میں نے دیکھا نہیں کہ کیا اس کا سبسیڈائز ریٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں جو بھی میمان آتا ہے قومی اسمبلی میں آپ یقین کریں کہ اس کو چائے پلانا ہو یا پانی ہو وہ پرانی حکومت یہ تو سر آپ نے احمان نوازی بھول پہلے گر کے حساب لگاتے ہیں اپنا بجٹ بناتے ہیں بہرحال تینکیو سو بری مچ آپ نے ہم کو وقت دیا بہت اشتہ لگا باکہی سلام علیکم آپ نے سنا سارم بھائی نے ہمیں جوائن بھی کہا سارم بھائی اس بچے کی ایج کیا ہے کیونکہ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید بچہ کافی کچھ بتا سکتا ہے اپنے گھر والوں سے مطاللک کہاں سے وہ آیا تھا اس سے مطاللک تھوڑا شیئر کیجئے گا مشکل کیا ہے پھر بلکل شیف بھائی بتا سکتا ہے لیکن یہ جس وقت آیا تھا اس وقت یہ صرف سات سال کا تھا اور گھر نہیں جانا چاہ رہا تھا جو ایک تاہر نامی شخص ان کو سید محمد تاہر صاحب چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے بھی اس کو بہت گھمایا تھا علاقے میں جو جو یہ بتاتا رہا لیکن گھر نہیں ملا یا پتہ نہیں اس نے شاید مس گائٹ کیا ہمیں آ کے بھی اس نے جو چیزیں بتائیں اس پہ نہیں ملا پھر اب کافی عرصے کے بعد اس نے کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں تو جہاں اس نے جگائیں بتائیں پھر ادھر لے کر گئے تو شاید اب علاقہ چینج ہو گیا یا اس کے والدین ادھر سے ہٹ چکے ہیں تو مل نہیں پارے لیکن جو جگائیں یہ بتا رہا تھا وہ جگائیں وہاں پہ موجود تھی اورنگی ٹاؤن کا بتا رہا تھا وہ جگائیں وہاں پہ موجود تھی اور یہ بتاتے ہیں کہ میرے والدین کی جو ہے ڈیوورٹس ہو گئی تھی الگ ہو گئی تے دونوں ماں جو ہے وہ سو کورٹرک اورنگی سائٹ چلی گئی اور والد اورنگی میں رہتے تھے اور یہ وہاں سے نکلے تھے والد نے مارا تھا یا مارتے تھے کچھ روٹین میں تو وہاں سے نکلے تھے ان کا نام جو ہے سوہیل ہے والد کا نام جو ہے مولانا علی حسین ہے اور ایک بڑا بھائی جو ہے وہ عبداللہ ہے چھوٹا بھائی احمد ہے پھر تیسرے نمبر بھی سوہیل ہے پھر اس سے چھوٹا فیصل ہے چار بہنے ہیں جن کا انہوں نہیں پتا جو باتیں آپ بتا رہے ہیں مار پیٹ والی اور زیرہ سپریٹڈ فیملی ہے وہ حل کیا ہو سکتا ہے اتنے سالوں سے اگر ماں باپ نے ڈھونڈا نہیں تو اب حل کیا ہو سکتا ایسے بچوں کا جو کہ اس طریقے سے گھر سے اب الگ ہیں یہ واپس جانا چاہ رہے ہیں یہ اس قسم کے واقعات ہیں کیونکہ کہ بچہ ڈر کے خوف کے مارے روز پٹ پٹ کے پریشان ہو کے گھر سے نکل آیا سارم بھائی پھر اس کے بارے میں بھی بتائیں اس بچے کے بارے میں بھی بتائیں اور ان بچوں کا ہوتا کیا ہے پھر وہ بھی بتائیں دیکھیں ظاہری بات ہے یہ آرین چار سال سے شیلٹر ہوم میں ہیں تو آئندہ بھی پھر اس کی زندگی یہاں ہی گزرے گی لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے ہماری بھی کوشش ہے یہ آج بچہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں کے پاس باپ کے پاس چلا جاؤں تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اگر کوئی ان کی فیملی میں پرابلم ہے فینشلی پرابلم ہے یا ایکس بیجٹ اور کسی 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 ان کی پرابلم ہے تو ہم اس کو سالف کرانے کی کوشش کریں گے کیونکہ گھر میں جائے اپنی ماں کے پاس جائے اور پتہ نہیں وہ بھی یاد کرتے ہوں گے لیکن لگ نہیں رہا کیونکہ ہم اس کو کئی بار اس کے لیے کوشش کر چکے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کافی بار اس کو چلا چکے ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں چلا صرف میں کہتا ہوں نہیں لے کے جائیں کچھ بھی نہ کریں لیکن مل تو لے نا کم از کم ایک ملنے کا راستہ تو کھول لیں کہ کبھی بچے کو ملنے کا دل ہو رہا ہو ماں سے باپ سے بھائی بینوں سے تو ہم ملوا دیں یا ان کا دل ہو رہا ہو تو وہ آ کر کے ملنے اتنا راستہ کھول دیں باقی سویل ہم پہ کوئی بھاری نہیں گئے اللہ کا شکر ہے اتنے سال کیا میں بھی رہو نہیں رہو سویل رہتا رہے گا کوئی ہمارے پاس ایسا ایشو نہیں گے اس کو لیکن صرف ایک محبتوں کا رشتہ جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اس کے گھر والوں کو ڈونڈنا ہے سارم بھائی ایک دو باتیں ہیں اب یہاں پر ایک تو یہ کہ کیا سویل نے ایسا بتایا کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ الگ ہو گئے ہوں اور پھر وہاں پر بھی قانونی معاونت چاہیے ہو دوسرے یہ کہ آپ کے شیلٹر میں ایسے کتنے بچے ہیں جو اس طرح خوف کے عالم میں گھر سے نکل آتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں وہ یہاں وہاں بھٹکنے کے بجائے آپ ان کو مل جاتے ہیں آپ ان کا خیال رکھتے ہیں بہن بہت سارے بچے ہیں بہت سارے آئے بہت سارے چلے گر مجھے یہی حیرت اور افسوس ہے کہ ایک گھنگا بہرہ بچہ اس کا والد بھی گھنگا بہرہ بچہ والد بھی گھنگا بہرہ تھا اس کا بچہ بھی گھنگا بہرہ تھا ہم نے سوشل میڈیا پہ چلایا اور اگلے دن وہ چلے آئے اسی طریقے سے ایک اور بچہ جو کچھ نہیں بتا سکتا تھا اس کو چلایا تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جو بول سکتے ہیں ان کو پٹا کے منا کے ان کے گھروں تک پچا دیتے ہیں لیکن ادھر جو ہے معاملہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ جو بچہ بتا رہا ہے بتا سکتا ہے علاقے میں بھی گیا ہم ادھر ایک ایک کوکیک کیا جو مسجد اس نے بتائی کہ فرحہ مسجد میں ملانہ ہے میرے والد تھے ادھر بھی گئے لیکن کہیں سے کوئی رابطہ راستہ نہیں مل رہا تو اسی وجہ سے یہ مہربانی سمجھ کی کہ اس نے ٹائم دیا اور اس کے والدین ڈھوڑنے کے لیے اور میں پھر دور آتا ہوں کہ ہمیں والدین نہیں لے جانا چاہتے انہیں یہ بوجھ لگتا ہے تو ہمارے پاس ہی رہنے دے والدین کوئی مسئلہ نہیں کی اس میں لیکن صرف اس کی محبت کا ایک وہ ہے نا اب اس کے پیار چاہیے ماں کا باپ کا بس ملاقات کا کوئی ایسا وہ کر دیں تو ایک اچھا کام ہو جائے گا ہمارے نمبر آپ کو پتہ ہے چل بھی رہے ہوں گے اور میں بھی بتا دیتا ہوں 021-111-955-855 اس پہ لوگ رابطہ کریں تاکہ بچہ گھر جا سکے ویب سائٹ بھی اس وقت ہم فلاش کر رہے ہیں نمبر بھی سکرین پر دکھا رہے ہیں تاکہ کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے ان کے فیملی سے تو وہ کانٹیکٹ کر سکے آپ کو یہ بہت ضروری بھی ہے اور یہ بڑی اچھی بات سارم بھائی نے بھی کر دی کہ اگر اگر وہ نہیں رکھ سکتے اگر یہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اٹلیس ملاقات ہوتی رہے کبھی یہ ملنے سارم بھائی سارم بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ماں باپ نہیں آنا چاہ رہے بھائی بہن تو ہے نا وہ بہن کو بھی یاد کرتا ہے بھائی کو بھی یاد کر رہا ہے وہ چھوٹا بھائی تو اس کو بہت یاد کرتا ہے وہ تو کوئی بھائی بہن آ جائے کوئی خالہ مامو چاچا آ جائے صرف ایک ایک اس کو ریلیشن مل جائے دوبارہ سے صرف ریلیشن چاہیے باقی آپ بہت خوش ہے یہ اس کو کسی چیز کی ہم اپنے اس سے کم ہی بھی نہیں ہونے دیتے اور میں چاہوں گا کہ اگر سویل خود بھی بتائے اور کوئی چیز ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں ایسی آ جائے آپ اگر پوچھیں اس سے بات کریں تو میں اس کو دیتا ہوں اس سے بات کر کے دیکھیں سویل سے بتاؤ بیٹا گھر جانا چاہتے ہو جی وہ سن نہیں سکتے اس وقت بول سکتے کیونکہ کان میں نہیں لگا آپ گھر جانا چاہتے ہو سویل جی کس کے پاس جانا چاہتے ہو سب کے پاس امی کے پاس ابو کے پاس امی کے امی ابو کے پاس دونوں کے پاس امی ابو الگ ہیں یا ایک ساتھ ہیں الگ ہیں دونوں الگ الگ ہیں آپ جب نکلے تھے تو آپ گھر کیوں نہیں گئے تھے میں وہاں سے گھوم ہوں گئے تھا نہیں جو آپ کو گھومہ لے کر کہہتے ہیں ہمارے پاس وہ کافی گھومہ کے لائے تھے نا آپ کو آپ گھر کیوں نہیں گئے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا پوچھا نہیں تھا تو کہاں لے کر کے گئے تھے پھر آپ کو دکھانے کے لیے پہلے پولیس کے پاس گئے تھے پھر پولیس والوں نے پھر یہاں پہ پیش یہ دیکھیں جو لائے تھے اس وقت بتا رہے تھے کہ کافی گھمایا اس کو بچے کو لیکن نہیں مل پایا پولیس کے پاس بھی انٹری کروائی اگر وہ کمیونٹی پولیسنگ اتنی فعل ہوتی تو چیزیں تھوڑی سے مختلف ہوتی ہیں اگر پولیس کے پاس لے کر گئے تھے تو پولیس چاہیڈ ڈھونڈ پاتی ہے لوکیٹ کر پاتی ہے کانٹک کروا پاتی ہے واپس بھیج پاتی ہے لیکن انٹری ہوتی ہے شبہ تو پھر کوئی ایف آئی آر یا کوئی آتا ہے رپورٹ کے لیے تو وہ اس کو بتا دیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ کوئی پھر آیا بھی نہیں ہے اس تھانے میں جہاں سے یہ ملا ہے تو کوئی آیا بھی نہیں ہے اس کے اندر تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی چاچا ماما خالہ کوئی دیکھنے والا بلکہ میں صرف مسجد کا نام آپ کو یاد ہے جہاں رب وہ ہوتے تھے آپ کے نہیں یاد نہیں ہے کس جگہ ہوتی تھے تو بتاؤ گا آپ کونسی جگہیں بتاتے ہوں میں اورنگیٹن پانچ نمبر کونسی جگہ ہے پانچ نمبر میں پہاڑ کے نیچے پہاڑ کے نیچے مسجد میں مولانا تھے جی اور ان کے ساتھ کسی کا نام پتا ہے کوئی سکول کا نام کسی چیز کا نام پتا ہے نہیں پانچ نمبر کی کوئی نشانی پتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں اللہ سارے بھائی پانچ نمبر اورنگیٹن بتاتا ہے بہت عجیب عجیب جگہیں تھیں وہاں ہماری ٹیم لے کر کے گئی جہاں نہیں میڈیا ڈھونڈ سکتا ہے مجھے ہی یقین ہے انشاءاللہ تعالی یہ ابھی اگر چل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ضرور ملے گا مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی آپ کیونکہ یہ سارے حالات دیکھتے ہیں نا تو میں اس لیے چاہیے ہمارا اور آپ کا ٹائم وصول ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سارے بھائی یہ سارے کے سارے حالات ایسے ہیں کہ وہ بچہ ظاہر ہے نکل آیا گھبرا کر جو بچے ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں چاہے کوئی بھی حالاتوں اپنے گھر میں مضبوطی کے ساتھ میں رہنا بہت ضروری ہے پلیز ایک میسیج آپ یہ دے دیجئے گھر سے بھاگنا بچوں کو بلکل بھٹکا دے گا ہر جگہ سارے بھائی نہیں ملے گا پلیز بتا دیجئے یہ بہت اچھی بات کہی میں ایسے مقصد سارے بھڑنی نہیں کوئی بھی ایک ایسا انسان جن بچوں کو تحفظ دے سکے ضروری نہیں ان کو ملے عموماً صرف تبھائی بربادی اور موت کی طرف چلے جاتے ہیں یہ تو اللہ کے نیک بندہ تھا میں سمجھتا ہوں جس کو یہ ملا وہ ہم تک لایا تھانے لے کر کے گیا لیکن ایسے لوگ نہیں ملتے ایسے بچوں کو تو بچے خود بھی کوشش کریں کہ اپنے علاقے سے زیادہ دور نہ جائیں کہ کھو نہ سکیں اور گھروں سے نراز ہو کر کے نہ وہ گھروں کو نہ چھوڑیں چاچا مامو خالہ کسی کیا چلے جائیں کسی پڑوسی کیا چلے جائیں کہ گھر تک علم ہو کہ وہ بچہ کدھر ہے ہوتی ہیں ذاتیاں ظلم بہت بری بری طریقے سے بچوں کو مارتے ہیں اتنا تشدد دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم بچوں کے ساتھ کہ بیان نہیں کر سکتے لیکن ان بچوں کے لیے اور تباہیے کہ اگر وہ بین کسی رابطے کے گھروں سے نکل جاتے ہیں تو پھر اور بڑی تباہیے اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے کہ بچوں کو نہیں نکلنا چاہیے اور والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اتنا ظلم سے تم بچوں پر نہ کریں بہت شکریہ سارے برنی صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے سلسلے میں بات کریں اللہ کرے اس بچے کو اس کی فیاملی مل جائے اللہ کرے کوئی بچہ بچھڑے نہیں تو بچوں یاد رکھئے امی اببو سے بڑھ کر آپ کو کوئی پیار نہیں کر سکتا لیکن وہ کتنا بھی مارے ہیں کتنا بھی ڈاٹے ہیں اگر کوئی دوسرا آپ کو ملے گا وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دے سیچویشن میں آپ کو ڈالے گا نہ زندگی بچے گی نہ کھیل کھلونے اپنے گھر میں رہیے پلیز بھی سیف بریک لیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تھے ہیں سٹے بھوز آس ویلکم بیک آفر دے بریک کرونا ٹیسٹ سے مطالق بات کریں گے کرونا ٹیسٹ اور وہ اگر آسانی سے ہو جائے سہولت سے ہو جائے ڈرائیف تھرھو ٹیسٹ اگر ہو جائے ہفاظت سے ہو جائے آپ کو کسی ہسپیٹل میں نہ جانا پڑے کیونکہ زیادہ تر لوگ ہسپیٹل دانے سے گھبراتے شریف ہاشمانی چیمن ہاشمانی فاؤنڈیشن ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ جو انیشیٹیو ہے ڈرائیف تھرھو ٹیسٹ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کب سٹارٹ کیا اور اب کیا ہے اس کا ریسپونس ہے آپ کے پاس دیکھئے یہ ڈرائیف تھرھو ٹیسٹ سٹارٹ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ جب ہسپیٹل آتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کون انفیکٹیڈ ہے اور کون انفیکٹیڈ نہیں ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی پیشنٹ اگر آتا ہے اور وہ انفیکٹیڈ ہے اور اس کے آس پاس جو لوگ ہوں گے اس کو وہ انفیکٹ کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک ایسا جگہ بنائی جائے جہاں پر کہ لوگ گاڑی میں آئیں اور اپنی پیمنٹ کریں آگے اپنے وہاں سے ٹیسٹ کے لیے وہ جو ناکس ہے اور گلے سے جو نکالنا ہے سواب وہ سواب دیں اور چلے رہیں تو ان کو تقریباً دس یا پندرہ منٹ میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں نہ ان کو گاڑی سے اترنا ہے نہ ان کو گاڑی سے کوئی اور پریشانی ہوتی ہے تو یہ ہم نے تقریباً پندرہ دن سے یہ سوفٹ لانچ کیا ہوا ہے اور ابھی تک تقریباً آپ سمجھیں کہ چھ سو سات سو مریض سفادہ لے چکے ہیں اور بڑا کامیاب ہے یہ اور یہ بھی بتا دیجئے گا سہولت بھی ہے کامیابی بھی ہے پھر آپ لوگوں کو یہ سب کام کرنے میں کیا کیا معاملات ایسے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں اس کو میکشور کرنا ہوگا مہتات رہنا ہوگا یہاں سے جو ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے جو ٹیسٹ اکٹھا ہوتے ہیں پھر جو احتیاطی تدبیر ہوتی ہیں جو جو گاربیج ہوتا ہے اس کو ٹھکانے لگانا یہ سب کچھ بتائیے بلکل یہ جو آپ کا بڑا اچھا سوال ہے یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سٹارٹ کرنے کا مقصد میرا یا ہمارا مرکستان میں ظاہر ہے یہ بابا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ فیسلیٹی بے اثر نہیں ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی جو میں نے اپنے ساتھیوں سے کی اور پھر ہمیں کچھ مخیر حضرات نے سپورٹ بھی کیا کہ ہم نے سوچا کہ وہ ڈاکٹرز جو کہ فرنٹ لائن پر ہیں جو جونئر ڈاکٹرز ہیں اور جو جو ٹرینی ہیں اور جو وہاں پر یہ سرویسز دے رہے ہیں لیکن ان کو پی پی بھی نہیں ملتا تو ان کو یہ ٹیسٹ کون کروا کے دے گا تو ان کے لئے ہم نے یہ سرویسز فری شروع کی ہیں یہ ڈاکٹرز جو ہمارے پر آتے ہیں ہاں یہ ان کو ہم فری سرویس کرتے ہیں اور ان کو کوئی چارج نہیں کرتے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز جو کہ سینئرز ہیں ان کو بھی ہم نے کافی کنسیشنل ریٹ پر یہ کر رہے ہیں جہاں تک آپ کا آپ کا سوال تھا کہ وہ جو گاربیج نکلتا ہے اس کا کیمسی کا انسینریٹر ہے اس میں ہم لوگ یہ گاربیج جمع کرواتے ہیں جہاں پر انسینریشن ہو جاتی ہے تو یہ ایک پرابر سیٹ اپ ہے جس کو ہم نے یہ قائم کیا ہے اور اس میں ہم مطلب نہ صرف ہمارے اپنے جو لوگ ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو اسی اور کو بھی نہ ہو بلکہ علاقے کے لوگوں کو کو بھی کوئی پرابلم اسی اور کو بھی نہ ہو بلکہ اچھی بات ہے سر ایک اور بات بتائیے گا آج جب برڈن ہے ہاؤسپٹل سپر لیبارٹری سپر کیونکہ زیارہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے پاکستان کے اور ٹیسٹنگ اس طریقے سے زیارہ گورنمنٹ کے سطح پر تو ہو نہیں رہی اتنی زیادہ ٹیسٹنگ دیتنی ہونی چاہیے ایسے میں جب ہم آگ خان کی اگزامپل یہاں کوٹ کریں گے اگر ہم آگ خان سے ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں ہم اگر کال کریں گے تو میں دو تین دن بات کی کہ پاکستان ملے گی کہ ڈاکٹر سے بات کریں گے اور پھر ٹیسٹ کے لیے ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوگی اور ٹیسٹ دیسائیڈ ہوگا کہ ہونا یا نہیں ہونا تو آپ کی پاس کیا میکنیزم ہے کوئی بھی ٹیسٹ کرا سکتا ہے کہ پہر ٹیسٹ دیسائیڈ کرے گا کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے بکہ زیارہ پاکستان میں زیادہ تیسٹ ہو یا تو سمٹومیٹک پیشنٹس کی ہو رہے ہیں یا تو وہ جن کا کسی سے کانٹیکٹ ہوا بلکل صحیح آپ نے کہا کہ ابھی تک پاکستان میں یہ ہی ہو رہا ہے کہ جس سے سمٹومیٹک بھی ہو رہے ہیں اور آپ کا ڈاکٹر جو ہمارا ہے وہ آپ سے پہلے ہسٹری لے لیتا ہے کہ آپ کسی کانٹیکٹ میں آئے ہیں یا نہیں آئے اور اگر نہیں آئے تو ہماری پہلی پریفرنس ان لوگوں کو ہے جو کانٹیکٹ میں آئے ہوئے ہیں یا جو سمٹومیٹک ہیں لیکن ہم سارے لوگوں کو یہ فیسلیٹی دے رہے ہیں اور یہ ضروری ہے اس لئے کہ پاکستان جیسے آپ نے کہا کہ ٹیسٹ کی جو تعداد ہے بڑی کم ہے اس کو بڑھانا ہے کسی صورت میں بھی ایک اور مسئلہ بھی ہے اس میں اور وہ یہ کہ ایک لاب سے ٹیسٹ کروایا تو وہ پوزیٹیف تھا دوسری لاب سے ٹیسٹ کروایا تو وہ نیگٹیف آ گیا سر اس کو بھی تھوڑا سا کیٹر کیجئے گا کیونکہ اس کی وجہ سے بڑا اچھا سوال ہے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور اس پر آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ یہ اس کو کہا جاتا ہے کوویڈ نینٹین کورونا وائرس نوبل کورونا وائرس اس کی کچھ خصوصیات ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آپ ایک جگہ سے کرائیں گے پہلی بات تو یہ کہ پوزیٹیف اگر آ گیا تو اٹ مینز کہ آپ پوزیٹیف ہیں مطلب اس کو پھر آپ کو لائٹلی نہیں لینا آپ پوزیٹیف ہیں ڈیزیز ہے آپ کو اور آپ کو اس کے لیے آئیسولیشن میں جانا ہے اور جو جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی ہے لیکن اگر نیگیٹیف آیا اٹ ڈیزنٹ مین کہ آپ کو بیماری نہیں ہے اس لیے کہ یہ نوبل کورونا وائرس کلائے اس لیے جاتا ہے کہ اس کے نئی نئی باتیں آپ کھلتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ کہ آپ کے گلے میں جس وقت یہ اگر اس وقت وائرس موجود ہے تو آپ کا پوزیٹیف آئے گا تو یہ انٹرمیٹنٹلی شیڈ کرتا ہے گلے میں اور ناک کے اس میں یہ ہر وقت موجود نہیں ہوتا یعنی سر یعنی اگر اگر تیسٹ پوزیٹیف آ گیا کسی ایک لیبارٹری سے بھی تو اس کو سیریس لینا چاہیے یہ نہ سمجھیں کہ کہیں اور سے نیگیٹیف آیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نیگیٹیف کی کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن پوزیٹیف کی ویلیو ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عوام جو ہے میں جو سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں تو مجھے بہت وقت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہر وہ آدمی جس کو اس بارے میں نیگ پتا ہوں یہ سوال ہم نے اس لیے بھی آپ سے کیا کیونکہ کچھ دن پہلے خبر آئی وہ خبر یہ تھی کہ جو گورنمنٹ فیسلیٹی سے ٹیسٹ کرائے جا رہے تھے وہ پوزیٹیف آ رہے تھے پیر جو گھوٹ کے بہت سے افراد کے اور جب پرائیوٹلی ٹیسٹ کرائے گئے تو وہ نیگٹیف آئے تو لوگ تو سوال اٹھا رہے ہیں گورنمنٹ کا ٹیسٹ غلط ہے جو آپ کی بات ہے کہ پوزیٹیف کی ویٹیج ہے نیگٹیف کی نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گورنمنٹ فیسلیٹی کی ویٹیج نہیں ہے بلکل صحیح نیگٹیف کی کوئی ویٹیج نہیں ہے پوزیٹیف کی ویٹیج ہے and بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ناظرین کو بڑا تاجوب ہوگا تو بعد وقت تو ہوتا ہے کہ آپ چین چار چار مرتبہ کرتے ہیں اور آپ کو تب جا کے پوزیٹیف آتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹ اب دوبارہ کرایا گیا وہ کچھ دن بعد کریا گیا تو یہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو چکے ہیں یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دوبارہ بھی آپ کا نیگٹیف آئے ہو سکتا ہے تین یا چار مرتبہ بات پوزیٹیف آئے آپ کو دیکھنا یہ ہے ہے نیگیٹیو کی کوئی ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے اچھے دیکھیں اب بات جو ہے نا وہ آپ کے ڈرائیف تھروں کے تحت اور ٹیسٹ سے چلی تھی اور اب اس کے مختلف کمپولزنز کے اوپر ہم آگئے تو اب چونکہ آپ ساتھ تھے تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے پوچھتے ہیں آج کل یہ کہا جا رہا ہے جیسا کراچی کا رہن سہن ہے بہت سارے علاقوں کا دو کمرے کا گھر ہے اٹیشڈ بات ہے اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ ہوم آئیسولیشن میں جائیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا بہت احتیاط کے باوجود نہیں ہوگا سر بلکل ایسے ہی ہے اس کی ذمہ داری گورنمنٹ کو اور دیگر اداروں کو اٹھانی چاہیے اور پوری سہولت دینی چاہیے صفائی کا احتیاط کا سب خیال رکھنا چاہیے اور پھر پیشنٹ کو لے جانا چاہیے ایسے ہونا چاہیے سر بلکل ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو بات دھتا ہوں یہ آئیسولیشن اور یہ آپ کی جو روینٹی لیٹر یہ ساری بات کی باتیں ہیں آئیسولیشن پر بات کی بات ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ احتیاط آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو اس وقت جو میں شہر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مسک لگا ہی نہیں رہے آپ کو ایک سپل مسک کپڑے کا ایک مسک بنانا ہے اور لگانا ہے اور اس کا وجہ کیا ہے یہ آپ کو سمجھا دوں ناظرین اگر سن رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو وائرس ہے یہ ایک بات تیہ ہو چکی ہے کہ یہ وائرس جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے موہ سے یا ناک سے یعنی جب نکلتا ہے تو یہ ہوا میں مولک رہتا ہے چھ دو میٹر یعنی چھ فیٹ کے فاصلے تک اور یہ مولک اگر کوئی اور بندہ جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا اور وہاں سانس لیتا ہے تو وہ وائرس جو ہے اس کے ناک سے اور گلے سے یہ گلے میں آ سکتا ہے تو اس طرح سے آپ انفیکٹ ہو سکتے ہیں تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو ماسک پہنے آپ کل دو دن سے لوگ ڈاون گورنمنٹ نے کھولا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹیں بھری بڑی ہیں اور کسی نے ماسکا کوئی کنسپٹی نہیں ہے ماسکا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ دونے بار بار اور ماسک پہنے ہیں ماسک سب سے پڑی امپورٹنٹ میں تو بلکہ گورنمنٹ سے ہم لوگوں کو بھی ملاقات ہوتی ہے ہماری ملاقات ہوتی ہے پاکستان میڈیکل ازورسییشن کے بساتت سے تو ہم نے ان سے کہتا ہے کہ آپ ماسک کو تو لازمی کرا دیتے ہیں اس کے بغیر کوئی مارکٹ میں دکھائی نہ دے دوسرا یہ ہے کہ یہ میڈیا میڈیا اس کو میں ریکویس کروں گا آپ کو ریکویس کروں گا کہ آپ بار بار میڈیا پر یہ اعلان کریں کہ ماسک پہنے یہ ہے جس پہنے کا بھی طریقہ ہے مسکسوں ہیں کامانیاں ممک اندین سے ماسکوں نے کوئی دیتے ہیں یہ ماسک نہیں ہے اس کی طرح ہے آپ کو فایدہ نے چاہیے یہ ہے کہ یہ بہتا ہے جس کا مطلب ہے では بہتا ہی پہنے کے لئے ہی آپ کو مکمل کریں دوسری ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ دو کمرے کا گھر ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو کچھی آبادی ہیں چھوٹی جو علاقے ہیں جیسے کہ آپ کا لیاری ہے وہاں پر تو چھوٹی چھوٹے گھر ہیں اس میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو یہ جو گھر کے اندر بھیجنے کی بجائے وہ پورا ایک علاقہ کو کورنٹائن کر دیں کہ یہ علاقہ جو ہے لکھت ہے اب بچے یا وہ جو ہے وہ گلی میں دور دور رہیں اپنے ایک سوشل دسٹنسنگ کا جو کنسپٹ پر وہ کریں اپنے اس کے بعد میں ان کو فوڈ اور میڈیکل سپلائز پھر گورنمنٹ بھیجے جسے علاقے کو سیل کر دے گی وہاں پر یہ سب کچھ بھیجنا آسان ہو جائے گا صرف وقت تھوڑا سا کم ہے ہم نے کوشش کی آج بہت سارے پہلووں کا عزلیں بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہے تھے ڈاکٹر صاحب اور جتنی بھی احتیاط آپ نے ہمیں بتائی ہے وہ ذہن میں تو رکھنی ہوگی شوئے چلیے جی آگے بڑھ جاتے ہیں آخری ٹاپک بڑا امپورٹن ٹاپک آج بیسوہ روزہ ہے یعنی ماہِ سیام کا دوسرا بابرکت اشرہ اس کا آج آخری دن ہے گروبہ افتاب کے ساتھ ہی تیسرا اشرہ یعنی آخری اشرہ جہنم سے نجات کا اشرہ اس کا آغاز ہو جائے گا اس ماہِ مقدس کے ان آخری ایام کو سب سے زیادہ فضیلت سب سے زیادہ ان کی اہمیت ہے اس اشرہ میں ہزار راتوں سے افضل لائلت القدر کی رات ہے اس کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میں دعا مانگ سکیں اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کر سکیں قرآن پاک ظاہر ہے اسی اشرہ میں نازل ہوا آج ہم بات کریں گے ماہِ سیام کے آخری اشرہ کے فضیلت سے متعلق اور کتنا ثواب بڑھ جاتا ہے اس اشرہ میں عبادت کرنے کا ہمیں جوائن کے مذہبی اسکوالر مفتی زبیر صاحب نے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہل روشن ڈالیے گا مفتی صاحب آخری اشرہ اس کی اہمیت اس کی فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون و نصولی اللہ رسول کریم امم آباد اس آخری اشرے کی سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ جہنم سے گردنوں کی آزادی کا اشرہ ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو خاص طور پر بخشش اور مغفرت کے ساتھ مختص کیا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید پورے رمضان کے اندر جو عبادتیں انسان کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس آخری اشرے کے اندر اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں بالخصوص آپ کو معلوم ہے ابھی آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا یہ سورت القدر کی آیت نمبر تین ہے لیلت القدر خیر من الف شہر اس اشرے کے اندر شب قدر آتی ہے اور شب قدر کے بارے میں کہا کیا کہ وہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے اس ایک رات کے اندر اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک ہزار مہینے سے بھی زیادہ عرصے کے تک عبادت کر لی اور آپ کو معلوم ہے کہ ہزار مہینے کا مطلب کیا ہوا تیراسی سال چار مہینے سے بھی زیادہ عجر اور عبادت کا ثواب ملنے والا ہے اب کوئی بھی شخص اگر سوچے تو اولاں تو تیراسی سال چار مہینے عمر کس کی ہوتی ہے بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے اچھا چلے ہو گئی لیکن پوری کی پوری زندگی اور پورے کا پورا اتنا ٹائم پیریڈ دورانی ہے کے اندر عبادت خداوندی مستقل اور مسلسل کنٹینیو کون کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن اگر کسی نے ایک اس رات کے اندر عبادت کر لی تو آپ یاد رکھیں گویا تیراسی سال چار مہینے اس نے عبادت کر لی پھر دیکھیں اس کو ہم لفظ کہتے ہیں خدر اس خدر کا معنی ایک تو تقدیر اور حکم کے بھی آتے ہیں دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس قدر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ انتہائی قیمتی اور انتہائی ویلیو ایول انتہائی قدر والی اور انتہائی اعزاز اور اکرام والی یہ رات ہے اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے تقدیر بھی لکھی جاتی ہے اس رات کے اندر عبادت کرنے سے انسان کو گناہوں سے بھی مغفرت مل جاتی ہے اس لیے اس کو لیلت البراہ بھی بعض ادرات کہتے ہیں تو یہ قدر والی عبادت والی عجر والی ثواب والی رات ہے البتہ جو اس میں ہم سب کے لیے کرنے کا کام ہے وہ اہم ترین ایک نقطہ ہے دیکھیں کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر فرمایا کہ ان کی بخشش اور مغفرت شبے قدر کے اندر بھی نہیں ہوتی تو سب سے پہلے ٹاپ آف ڈا لسٹ میرے اور آپ کے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم اس لسٹ سے اپنے آف لیں اب سوال یہ ہے کہ وہ لسٹ کونٹ کے والدین کا نافرمان جگڑالو مسلمان صلح رحمی نہ کرنے والا رشتے ناتے کاتنے والا اسی طرح شراب کا آدھی خنزیر کھانے والا مختلف احادیث کے اندر مختلف مقامات پر یہ ہے ایسے جو لوگ ہوتے ان کی بخشش اس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی تو ہمیں عظم کرنا چاہیے اگر ہم نے کسی کو اپنے خاندان میں ناراض کیا ہوا ہے تو اس قطع تعلق کو ختم کریں والدین کو ستایا ہوا ہے آج توبہ بخشش اور مغفرت کروالیں اور اللہ رب العزت کے سامنے بھی توبہ کریں ان سے والدین سے بھی جا کر کے ماں بھی مانگیں اسی طریقے سے اگر ہماری طبیعت میں لوگوں سے جھگڑنا ہے اس کو ختم کریں خندیر اللہ وجہ ہے ہم الحمدللہ مسلمان نہیں کھاتے لیکن اگر کوئی شخص شراب و خندیر کے گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس رات کے اندر اپنے آپ کو اس سے بھی پہلے توبہ کریں پھر عبادت اور اللہ سے بخشش اور مغفرت ہی مانگیں اور یہ بھی بتا دیجئے گا ہم کیا اس میں روٹین ہونا چاہئے ویسے تو رمضان اٹسلف روٹین ہے آپ کی ایک بن جاتی ایک عادت سہر سے لے کے افتار تک لیکن پھر اس کے بعد سے اگلی سہر تک تاق راتوں میں کیسے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں کیسے ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کمائیں کیسے زیادہ سے زیادہ سوا بھی کٹھا کریں یہ بہت اچھا سوال ہے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو میں کیا دعا کروں اور میں کیا کام کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انک افوکن تحب لفا فعف عنی یہ دعا کسرت کے ساتھ پڑھو یہ دعا کسرت کے ساتھ مانگو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یا اللہ اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے تو سر تعفہ بخش کرنے والا اور اے اللہ تو معافی کر دینے والا بخش کرنے والا مغبرت والا ہے اور تو عفو درگزر اور معافی کو پسند کرتا ہے بس مجھ سے درگزر فرما میری خطاؤں کو معاف فرما یہ ہے دعا جو عزیزہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے اندر خود آل صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کر کے یہ پوچھا تو ہمیں ایک تو کام یہ کرنا چاہیے کہ اس دعا کو یاد بھی کر لینا چاہیے اور پھر کسرت سے کریں اور اس دعا کا خاص طور پر احتمام کرنا چاہیے دعا کراتوں میں خاص احتمام کریں اس دعا کا مفید صاحب بہت سے میسیجز رمضان میں خصوصی طور پر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان ویریفائٹ قسم کے میسیجز ہوتے ہیں تو ایک میسیج کوٹ کر کے میں آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا کہا یہ جاتا ہے میسیجز میں کہ اگر ہر رات ایک روپے کے خیرات کریں گے تو جس دن لیلہ تل قدر کی رات ہوگی وہ ایک روپے کے خیرات ایسے ہو جائے کہ جیسے آپ نے چوراسی سال تک خیرات کی ہو دو رکعت نماز ادا کریں جس رات لیلہ تل قدر ہوگی نماز ایسی ہو جائے جیسے چوراسی سال عبادت کی ہو اور تیسرا پوائنٹ ہر رات تین بات سورہ اخلاص پڑھیں جس رات لیلہ تل قدر ہوگی وہ تلاوت ایسی ہو جائے گی گویا چوراسی سال روزانہ ایک قرآن پڑھا اور رہنمائی کی جگہ ایسے میسیجز پر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کے غیر مفتنظ اور غیر آفنٹک میسیج بہت زیادہ چلتے رہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس طرح کی کوئی بات کہ اگر کوئی تلاوت کرے گا گویا کے چوراسی سال تک وہ تلاوت کرتا رہا اس طرح اس انداز سے تو قرآن کریم کی کسی آیت یا حدیث کے اندر نہیں آئی ہے لیکن جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ایک بات بتائیے کہ لیلت الخضر خیر من الفشار صورت الخضر کی آیت نمبر تین ہے تو اس سے شاید کسی نے یہ بات بنا لی کہ اگر کوئی شخص اس رات کے اندر تلاوت کر لے گا گویا چوراسی سال تک وہ تلاوت کرتا رہا اس رات میں اگر کوئی نفل پڑھ لے گا تو گویا چوراسی سال تک وہ نفل پڑھتا رہا تو اس سے کسی نے اس طریقے سے بنا لیا ہوگا لیکن اس طریقے سے کسی روایت یا کسی حدیث کے اندر بات نہیں آئی البتہ مطلقاً یہ بات ضرور ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ بات تو قرآن کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات کے اندر اور آلہ درجہ کی رات ہے اس میں کوئی شک اور صبح نہیں ہے ہم کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم قدردانی کر دیں مفتی صاحب تینکیو سو وری مچ آپ ہمارے ساتھ تھے ہمیں ہمیں یاد رکھئے گا تاک راتیں ہم نہیں چاہتے موقع ہم مس کریں ویسے ہمیں بھی سب کے لئے دعا کرنی چاہیے سب کو سب کے لئے دعا کرنی چاہیے اور ظاہرہ سب سے پہلے اپنے والدین کے لئے اپنے پیاروں کے لئے دعا کرنی چاہیے پاکستان کے لئے دعا کرنی چاہیے انسانیت کے لئے دعا کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت یہ جو مسئلہ ہے چیلنج ہے پوری انسانیت کو درپیش ہے مفتی صاحب نے بڑا کلیرلی کہہ دے ایک جملے میں کہہ دے تو ہم دوبارہ سے عبادت کریں اور جتنی ہو سکے کریں جتنی زیادہ کریں یہ سوچیں یہ مت سوچیں نماز پڑھوں گا یا اتنے سال کی عبادت کا سواب ملے گا بس نماز پڑھیں دعا کریں اللہ سے مقصد انہیو اس وقت پکا ختم آپ سوگی ملاقات کل تب تک کے لئے اللہ حافظ